اسلام علیکم لیکچر ایک سو دس کا پہلا پارٹ شروع کرتے ہیں آپ کو میں نے تھوڑی سی ریویزن کروا کے بھیجی تھی ریویزن ایسے ہی ہوگی ریویزن اصل تو کوسٹنز ہی ہوگی جو کوسٹن ہم کر رہے ہوں گے کچھ کوسٹنز میں نے کروانے جیسے ریلیونٹ کاؤسٹنگ کا کوسٹن میں نے لازمی کروانے ہیں ریلیونٹ کاؤسٹنگ ساری ڈیسین میکنگ میں چل رہا ہوتا ہے آج کا پلان تھا لیکن آج بچوں نے کچھ فنکشن وغیرہ کیا ہے لیٹ کر دیا بارالب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پروسسس کاؤسٹنگ جاس اٹمٹ کا کروا رہا ہوں سٹینڈ کاؤسٹنگ تو بہت شدید آسان ہے تو اس کا بھی سلوشن میں نے ٹائپ تو کروایا تھا میں نے پتہ نہیں کیوں نہیں بھیجا آپ کو سٹل آپ وہ ٹرائے کریں میں وہ سلوشن آپ کو بجواتا ہوں یہ انشور کرتا ہوں مزاہد انٹرپائزز بچے کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ ہے تو چلو وہ بھی کر لیتا ہے میک شیل کا سوال بھی ایک ہو جائے گا اور پریلیونٹ کاؤسٹنگ تو یہ کوئی اب میرے خیال میں تو ڈیڑھ گھنٹہ بچا ہے ڈیڑھ سے ڈو گھنٹے بمشکل نماز بلکہ سوا پانچ ہے بچوں نے پندرہ منٹ مجھ سے مانگے تھے مادرت آن لائن والو لیکن انہوں نے تقریباً کوئی ڈیڑھ سے ڈو گھنٹے ضائع کر دی ہے پھر جی میرے والا کام کی ہے اچھا یہ بھی میرے پہ ڈال دو تو پروسس کاؤسٹنگ جو ہے پروڈ کاؤس کیلکلیٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے اس میں آپ کے تین طرح کے سوال آ سکتے ہیں پروسس کاؤسٹنگ ویڈ صرف لوسز پروسس کاؤسٹنگ ویڈ اپنی کلوزنگ ورکن پروسس اور پروسس کاؤسٹنگ ویڈ جوائنٹ اینڈ بائی پرڈ ویڈ لاسز اگر ہو تو یہ سیمپل سوال ہوتا ہے یعنی جس اٹیپ میں آسان سوال دینا ہو وہ یہ کام کر دے گا اگر ورکن پروسس آجائے اپنی کلوزنگ تو ایب کو یا فائپو ہے چیزیں سمرائز کر کے سامنے رکھیں یہ نا آپ نے تو آپ کو نظر آرہا ہے سارا ٹاپک بس اتنا ہی ہے اب باقی اجسمنٹ تو اکہ دکہ ہوتی ہیں جیسے آج میں آپ کو لیٹس ٹیمٹ کا پاس پیپر کرواؤں گا پروسس کاؤسٹنگ کا تو میں صرف اتنی سی باتیں آپ کے ساتھ ریوائز کروں گا اور جاؤں گا سوال کے اب اس میں ایک یا دو چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کو نظر آئیں گی کہ ہاں یہ کی تھی ایک بار لیکن روٹین کا کام نہیں ہے ہوتا ہے بھائی دروازہ بند کر دو پلیز بھائی یار شور آرہا ہے دروازہ بند کر دو اندر آجو جب باہر سے لے ٹھیک ہے تو فائی فو یا ایو کو یوز کر کے ہم ای پی او نکالتے تھے ان سوالوں کے اندر تو یہ آج شاید یہی والا سوال ہے دیکھتے ہیں ابھی ٹھیک ہے پروسس کاؤسٹنگ جانٹ پائی پروڈٹ کے ساتھ ہو تو ہم جانٹ کاؤسٹ پہلے نکالتے ہیں پھر اس کو ایلوکیٹ کرتے ہیں یونٹس کی بیس پہ سیل ویلیو کی بیس پہ یا پھر این آر وی کی بیس پہ لیکن امپورٹنٹ thing is یونٹس تو یونٹس ہی ہیں سیلز ویلیو یا این آر وی سیل یونٹس کی گلتی سکتے ہیں امپورٹنٹ بات جو ہے وہ کیا ہے پروڈکشن یونٹس کی لینی ہے اس کے بعد ریلیونٹ کاؤسٹنگ تو آگے تیاری ہے وہ بات میں کرتے ہیں اس کے بعد ہم کرتے ہیں جی اپنا سوال کروز مینفیکچرنگ آپ کی لیٹس اٹیمٹ کال آپ کو میں نے کاپی کروا کے دی تھی ٹھیک ہے یہ کوئسٹر نمبر نائن اس کے اندر ہے یہ اوپن کر لیں کوئسٹر نمبر ایٹ اچھا کوئسٹر نائن جو ریلیونٹ کاؤسٹنگ کا اس میں بھی میں آپ کو جو ہے نا یہ سوری سٹینڈ کاؤسٹنگ کا جو ہے اس میں بھی آپ کو سٹینڈڈ کارڈ بنا دوں گا اول تو اس کی بھی ضرورت نہیں دی لیکن پھر بھی وہ بنا دوں گا اس کے بعد تو جسٹ کاپی پیس سے بلکل ہی سٹیٹ فورڈ سوال تھا ہے اس میں کچھ بھی نہیں تھا پھر بھی آپ کیجئے گا کوئس مسئلہ ہوگا تو میں کل آپ سے ڈسکس کر لوں گا ٹھیک ہے اچھا پھر حال آپ آجیں تشریف لے ہیں ذرا کروز منفیکچرنگ پہ لیٹس اٹیمٹ کا کوئسٹن نمبر ایٹ ہے کسی بچے نے ٹرائی کیا تھا جو میں نے کل کہا تھا کر لیں کیسا لگا تھا سوال ہونے قابل تھا سی ایم ایل پروڈیوسیز اپروڈٹ دیٹ پاسس روڈو پروسیس تسلیس اس کو کر لیں گے پھر اس کے بعد ہم پروسیس بھی کی طرف چلے جائیں گے ریکوائرمنٹ تھی کمپیوٹ ای پی ایو اور کمپیوٹ کاسٹ آف فینش گوٹس پروڈیوس کلوزنگ انوینٹری اینڈ ایب نارمل گین یا لوس ان کی بھی کاسٹ نکال لیں اب آپ میں سے کسی نے ایسا بھی کیا کہ پروسیس اکاؤنٹ بنا کر ہی کام کیا اب چلیں ٹھیک ہے بارال میں نے آپ کو اس کے علاوہ بھی کرنا سکھایا ہوا ہے ٹھیک ہے کوئی مارکر شرکر بچے آئے یا کوئی مارکر بھی آر کو اچھے سے دو بلیک مارکر مل جائیں اچھا جی اب آپ نے کال آنا تھا نا انڈور چاہیے جی یہ پاس پیپ پر ایو در پکڑا دیں بیٹا پچھے اچھا جی اب ریکوائرمنٹ ہے کاسٹ نکال لیں ٹھیک ہے جی کاسٹ کے لیے آپ کو ویسے بھی پتا ہے کہ ہمیں ایکولینٹ پروڈکشن یونٹس چاہیے پھر کاسٹ بھی چاہیے پر یونٹ میٹیریل کے ساتھ سے بھی تو سب سے پہلے تو ہم ای پی ایو نکالتے ہیں اور ای پی ایو کے لیے آپ کو پتا ہے ہمیں کانٹی سکیجول چاہیے ہوتا ہے جس کو ہم کانٹی سکیجول کو ہم بناتے ہیں لیجر کی فارم تو میں پروسیس ایک ہی بات پہلے کر لیتا ہوں میرے خیال میں تو ہو جانی چاہیے کاسٹ کلکلیٹ جی کوسٹن نمبر بتا دیں کوسٹن نمبر ایٹ ہے ہماری ریسنٹ اٹمٹ ہے آٹم سپرنگ تھی سپرنگ چوبیس کا کوسٹن نمبر ایٹی ہے چلے جی نام اس کا کیا ہے جی سی ایم ایل چلے اچھا جی اب مارکر ایک دو تیار کر لو اچھا جی سب سے پہلے اچھا ریکوائرمنٹ کو ریکوائرمنٹ ہی جگہ پہلے چھوڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے ریکوائرمنٹ میں اس نے کہا ہے کاسٹ نکالو کلوزنگ ورکن پروسیس کی کاسٹ نکالو فینش گوڑس کی کاسٹ نکالو نارمل لاؤس جا اب نارمل لاؤس جا اب نارمل گین کی ٹھیک ہے تو تھوڑی جگہ میں ان کے لیے چھوڑ دیتا ہوں کافی ہوگی اس کے بعد اپنی ورکنگ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ورکنگ ون کر لیتے ہیں جی پروسیس اکاؤنٹ یونٹس کی فارم میں بناتے ہیں ٹھیک ہے تو کافی نہیں ہے جگہ ویسے پروسیس تھوڑا سا اور بھائی مارکر صحیح نہیں ہے مجھے صحیح مارکر لاؤو بھائی کام نہیں چل رہا جی پروسیس کونسا ہے جی یہ اصل میں یہ پروسیس اے کا ہم کونٹی سکیجول ہی بنا رہے ہیں لیکن ہم کونٹی سکیجول کو کونٹی سکیجول کو لیجر کی فارم میں بناتے ہیں ذرا کمفرٹیبل رہ رہے ہیں ہمیں ایسی ہی عادت ہے ہمیں اب کیا کریں یونٹس اچھا اب سوال تو پڑھ لیں ویسے پلاننگ پلاننگ کیا ہے ای پی یو نکالنا ہے جلدی بیٹھیں میٹھا لین تو ایکویلنٹ پروڈکشن یونٹ نکالنا ہے جی ہم نے اور اے پارٹ یہی ہے نا یہ جگہ انہی کے لیے چھوڑ دے ای پی یو یہاں نکال لیں گے بی پارٹ میں ہمیں اس نے کہا ہے کاسٹ نکال دیں ڈیفرنٹ چیزوں کی نکالتے جائیں گے اور یہاں پہ ہم ورکنگز کر لیں گے جی ہم جو میں نے اوپن کیا وہی ورکن ہے ٹھیک ہے جی تو آپ کو ای پی یو نکالنے کے لیے سب سے پہلے نمبر آف یونٹس ایکویلنٹ پروڈکشن یونٹس چاہیئے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا سوال کے اندر اوپننگ گلوزنگ ورکن پروسس آ رہا ہے تو پروسس اے کی بات کر لیتے ہیں پہلے سوال پورا پڑھنے ایک بار سی ایم ایل پروسس آ رہا ہے مجھے ٹھیک ہے سوال پروسس آ رہا ہے سوال پروسس آر میں اوپننگ ورکن پروسس کی کوسٹ ہے مٹیریل کے حساب سے سولہ ہزار کنورڈین کے حساب سے چھے ہزار کسٹ انکر دیورنگ دا منتھ انپوٹ کسٹ ہے یہ ایک لاکھ دس ہزار ہے مٹیریل کی لگی ہے اور کنورڈین کی چالیس ہزار اچھا آپ لیٹ آ رہے ہیں تو پیچھے بھی بیٹھے ہیں کوئی مسلانی سیٹیں کافی پڑی ہیں ڈسٹرپنس ہو رہی ہے بار بار پہلے میرا ڈیڑھ گھنٹا دایا ہو گیا میں نے چھیڑنا نہیں آگیا اچھ اچھ میرے بانی تم ہی تھے انہی میں اپننگ ورکنل پروسسس کے یونٹس ہیں آٹھ ہزار جو کہ سکسٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہیں انپوٹ پچاس ہزار یونٹس ہیں یونٹس ریجیکٹیڈ آن انسپیکشن یہ ایکچول لاؤس یونٹس ہیں یہ اگر نارمل لاؤس سے کم ہوئے تو اب نارمل گین اگر نارمل لاؤس سے زیادہ ہوئے تو اب نارمل لاؤس یہ دے دے تو پھر یہ خطرہ ہو جاتا ہے اچھا یونٹس ٹرانسور ٹو پروسس بی یا ویئر ہاؤس کا مطلب یہ ہے کہ اے سے بی میں گئے ہوں گے اور بی سے آگے پھر فینش گوڈز کلوزنگ ورکن پروسس بھی آ رہے اچھا یہ یونٹس آگے یہ کاسٹ آگے ان کی سی ایمل یوزز ایف کو مٹیریل جی سے پتہ نہیں کوئی مٹیریل ہے جو کا ایڈ ہوتا ہے پروسس اے کے سٹارٹ میں ایسی طرح سے ایک اور مٹیریل اور کوئی مٹیریل ہے وہ بی کے اندر سٹارٹ میں ہی ایڈ ہو جاتا ہے ویری سیمپل انسپیکشن جو ہے وہ ستر پرسنٹ کمپلیٹ جب ہوتا ہے پروسس اے تو اس وقت کرتے ہیں اور بی کے اندر اسی پرسنٹ جب انسپیکشن سٹیج گیون ہے تو انسپیکٹڈ یونٹس نکالیں گے نارمل لاس کے لئے کوئی ذرا سی بھی چیز ایسی نہیں ویسے تھی آپس کی بات ہے خیر چلیں یونٹس ریجیکٹڈ ان پروسس اے آر ڈسپوزڈ آف ایٹا کاسٹ آف پانچ سو پر یونٹ یہ اُلٹ کام ہو گیا یہ سکریب ویلیو کے بجائے اُلٹا ڈسپوزل کی کاسٹ ہے تو اس کو ہم اگر پروسس اکاؤنٹ کی بات کریں تو اس کی ڈیبیٹ سائٹ پر شو کر دیتے تھے اور اگر آپ ڈائریکٹ نکال رہے ہیں تو براڈ ڈاؤن کاسٹ پلس کرنٹ کاسٹ مائنس نارمل لاس کا سکریب کرتے تھے اس کی بجائے پلس ڈسپوزل کاسٹ آف نارمل لاس آج ہوئی کیا ہوا ہے کام آپ نے یہ کلاس کے اندر نئی بات نہیں ہے خیر بھول جاتے ہیں کیونکہ ایک ہی سوال تھا اس طرح کا تو جب آپ کم از کم دو ریویجنز کریں گے انشاءاللہ پیپرز تک جاتے ہو ایک موق سے پہلے کم از کم موق کے بعد اور ترتیب وہی رکھنے کسی ٹاپک کا بھی سوال کرنے ہیں تو ایک سیٹنگ میں ریوی ان پلان والے سوال کرنے ہیں ہی کہنا تو انشاءاللہ پھر یہ دو کو دفعہ گزر جائے گا اس طرح کا سوال آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا لیکن ایک سیٹنگ میں کرنا بہت ضروری ہے کسی بھی ٹاپک کے سوال کو وہ گرپ میں طبیعہ ہے پھر گرپ ہو سرویس جیسی تو ٹکر کیسے اچھا تو آگے کہتا ہے ویراز یونٹس ریجیکٹڈ ان بی کین بی سولڈ فور دو ہزار پر یونٹ اور جو بی کا سکریپ ہے بی کا جو نارمل آس ہے وہ سکریپ ہوتا ہے ٹھیک ہے پائی پرسنٹ او یونٹس آر نارملی ریجیکٹڈ ایچ سٹیج آف انسپیکشن دونوں میں پانچ پرسنٹ ہے اچھا یہ ایسی فضول پوائنٹ تھا کہتا ہے جو بی میں ریجیکٹ ہوئے تھے بی پروسس میں وہ بگ گئے ہیں جو اے والے ہیں وہ ابھی بھی فیکٹری میں پڑے ہیں یار ہماری بلا سے باڑھ بے جائیں پروسس اے سے ہم نے کریٹ کر دی ہے نارمل لاؤس والے بگیں نا بگیں وہ تو نارمل لاؤس میں پڑے ہوں گے سکریپ کے اندر رکھے ہوں گے ہمیں اس سے کیا بیٹا بالکل نارمل لاؤس اور بائی پروڈٹ کا سیم ٹریٹمنٹ ہوتا ہے لیکن میرا کوسٹن یہ ہے بائی پروڈٹ بن کر پروسس اکاؤنٹ سے نکل گئی وہ آگے بکی یا نہیں بکی کوئی ہمیں اس سے سروکار ہے جنرل انٹریز مانگی ہوتی تو پھر مسئلہ تھا کہ ایک کی انٹری کرنی پڑتی دوسرے کی نہ کرنی ہوتی تو کچھ فضول پوائنٹس ہوتے ہیں جو صرف اگنور کرنے کے لیے دیئے گئے تھے بائی پروڈٹ کا ریوینیو جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ لائک نارمل لاؤس کا سکریپ ہے تو وہ ہمیشہ ہی مائنس ہوتا ہے وہ پروسس اکاؤنٹ کے اندر کریڈ سائیڈ پر لکھا جاتا ہے وہ ای پیو نکالتے ہوئے کاؤس میں سے مائنس کرتے ہیں بہنی بیٹیریل والے کولم میں لیکن یہ مسئلہ آپ ایک ہی بات کر رہے ہو اس کی بات کر رہے ہو یہ اس کی بات تو نہیں کر رہا آخری پوائنٹ فضول ہے چھوڑ دو وہ اگنور کرنے کے لیے تھا ٹھیک ہے نا اگر اس کی بات کر رہے ہو تو یہ سمجھا رہوں گے ٹھیک ہے اچھے چلو اب سوال یہ موٹا موٹا آپ کے سامنے آگیا آپ پروسس اے کا یہ کانٹیٹی لیجر ہے سکیجول کی بجائے ہم اسی کو لیجر کہہ لیتے ہیں کیا خیال ہے ورکنگ ہے نا ہماری تو کانٹیٹی لیجر ہم نے بنانا ہے جی یونٹس کے اندر تو اپننگ ورکن پروسس ہے جی اوکے اب ذرا تھوڑا سا آپ فٹا فٹ سوال کراتے جانا ہے جہاں مسئلہ آئے گا وہاں رکھیں گے نا خام کھانا جی ادھر دیکھو اوپننگ ورکن پروسس کے یونٹس ہیں آٹھ ہزار انپوٹ پچاس ہزار ریجیکٹڈ یونٹس یہ ایکچوال ہے ان کو سائیڈ پہ رکھ لینا پہلے نارمل لاز کے یونٹس نکالنا پھر دیکھیں گے نارمل کے جو نکلے ہیں یہ اس سے کم ہیں یا زیادہ ہیں یا برابر ہیں اگر برابر ہوئے تو نو گین نو لاز اب نارمل اگر یہ کم ہوئے نارمل لاز زیادہ آ گیا تو اب نارمل لاز آئے گا اور اگر یہ بڑھ گئے نارمل لاز کے یونٹس کم ہوئے تو پھر اب نارمل گین وہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ اس کو سائیڈ پہ رکھنا اوپوٹ ایکچوال اوپوٹ اس کو کہتے ہیں یہ اگلے پروسس میں چلے گئے پنتارہ ہزار اور کلوزنگ پڑے ہیں دس ہزار پانچ سو اب یہ صرف لکھوانے ہیں آپ نے مجھے اس کے بعد نارمل لاز کے یونٹس جو ہیں یہ ایسے نہیں ہیں آپ نے نکال لینے انسپیکٹڈ یونٹس کی بیش پہ لگنے یہ بات میں کرنا جب ضرورت پڑے گی فیلال چھوڑیں اس کو یہ ریلیمنٹ کا سوال ہے چھوڑ دیں چھوڑ دیں رکھ دیں جہاں پہ ہیں ہنی پہ رکھ دیں اس طرح میں یہ سمجھا رہا ہوں اب نارمل لاز کے یونٹس کیونکہ انسپیکشن سٹیج گیون ہے تو انسپیکٹڈ یونٹس کی بیش پہ نکال لیں انسپیکٹڈ یونٹس نکال لیں کا اصول کیا بنایا تھا ہم نے اگر سٹیج آف کمپلیشن سٹیج آف انسپیکشن سے زیادہ ہوگی تو اوپننگ پلس ان پوٹ لیس کلوزنگ ان میں لکھیں گے اوپننگ اور کلوزنگ کو کب لکھنا ہے جب ان کی سٹیج آف کمپلیشن انسپیکشن سٹیج سے زیادہ ہو زیادہ ہو سوچ لیں زرا اگر زیادہ ہوتی ہے تو پھر پہلے ہی انسپیکٹ ہو کے آیا ہوتا ہے تو ہم نے اصول کے طور پر لکھ لیا تھا کہ اوپننگ یا کلوزنگ برکن پروسسس کو انسپیکٹڈ یونٹس نکالتے ہوئے صرف تب لکھنا ہے اس میں اس میں لکھتے تھے ایسے اوپننگ اس کے بعد انپوٹ بیفور انسپیکشن اور کلوزنگ اس کو کب لینا ہے جب ساری سٹیج آف کمپلیشن کم ہوں اس کو کب لینا ہے یہ لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اس کو لیں کو لیں گے تو یہ لیس ہو کر نکل جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ اصول ہم نے کافی ایک دن لگا کر دیکھ لیا تھا روٹین کے اندر اب یہ تیسری چوتھی بار یہ آ گیا پھر چلیں تو اب انسپیکشن سیونٹی پرسنٹ ہے ہمارا اوپننگ ورکن پروسس سکسٹی پرسنٹ ہے انسپیکشن سٹیج پروسس ایک ہی سیونٹی پرسنٹ ہے کم ہے کم ہے تو لے لیں آٹھ ہزار اچھا اب یہ بیور انسپیکشن ہی ہے نا یہ سارے سٹارٹ میں انپوٹ ہو گئے تھے کتنے یہ دونوں آگئے اب کلوزنگ کو مائنس کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے ڈیسائیڈ کریں گے اس کی سٹیج آف کمپلیشن دے کر اگر اس کی سٹیج آف کمپلیشن کم ہوئی تو مائنس کر دیں گے کیوں کیونکہ وہ انسپیکٹر نہیں ہونا اب کلوزنگ کی سٹیج آف کمپلیشن کیا ہے اس کا مطلب اس کو مائنس نہ کرنا اگر مائنس کیا تو انسپیکٹر میں نہیں آئے گا اب مائنس تک یہ اصول بنا ہوا ہے اب تو صرف اس کی اپلیکیشن چل رہی جی مائنس زیرو انٹو پائی پرسن آنسر بتاؤ ٹوینٹی اب بتاؤ مجھے ویسے آپ کو دیکھ کر ہی پتا لگ رہا ہے کہ اگر 2900 نارمل لاؤس آیا ہے اور سوچا تھا نارمل آس سوچا تھا انتیس سو یونٹس کا لاؤس آئے گا لیکن ایکچول آئے کتنے یہ تو فائدہ ہو گئے یہ تو چار سو کا اب نارمل میں تو کہتا ہوں آگے جانے کی جانت نہیں پہلے یہاں پہ اب نارمل گین لکھ لو اب نارمل گین کیسے نکلے جی کتنا کیون ہے کچھ بھی لکھ لو پچیس سو مائنس انتیسو لکھ لو مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے آپ نے یہ تو دیکھ لیا نا کس طرف آنا ہے چار سو ادھر لکھنا ہے پہلے پچیس سو لکھو مجھے اس سے کیا آپ نے صحیح سائٹ تو چوز کی بس آپ یوں کہہ لو کہ جی پچیس سو ایکچول لاؤس ہوا ہے سوچا تھا انتیس سو ہوگا یہ تو فائدہ ہو گیا اب نارمل گین تو جو مرضی پہلے لکھ لو اس سے مسئلہ نہیں لکھو کس طرف گین لیا یا لاؤس لیا امپورٹنٹ یہ ٹھیک ہے نا ڈیفرنس ہی لینا ہے نا اچھا اس کے بعد ایکچول آؤٹپوٹ آگیا پین تالیس ہزار جو پروسس بی میں گیا اور کلوزنگ مرکن پروسس دس ہزار تو ایکچول آؤٹپوٹ اب وہ الگ الگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہی ہمیں فائفو کے اندر الگ الگ کرتے ہیں یہ ہے یار پروسس اکاؤنٹنگ ایسی سب سے مشکل لگا تھا سب سے آسان ہو گیا بھائی نے ایک بیان دیا بزر بھائی نے کہ ہمیں مجھے جو ہے وہ کونسی والی میک سیلڈ مجھے مشکل لگ رہی ہے آپ کو پروسس آسان لگا تھا پروسس پہلے دوسرے دن آسان لگا تھا یہ پہلے دوسرے دن تمہیں دیکھتا نا میں جب تمہارے چاروں ٹائر اوپر تھے مقصد کہنے کہ یہ کوئی بھی ٹاپک ہے آپ کو اس پر دو سے تین دن لگانے پڑتے ہیں تب ہی جا کے وہ آپ کے اندر جو ہے وہ سمانہ شروع ہوتا ہے نا اب وہ مسئلہ یہ کہ وہ آخری لیکچر تھا اسی لئے میں نے آج سوچا کہ ایک سوال اس کا قراب ہوں ٹھیک ہے تاکہ تھوڑا سا آپ مزید بہتری پی لکھ رہے ہیں ایکچوال اوٹ پولڈ صرف فارمولا یاد آپ کو بس اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد کلوزنگ ورکن پروسس ہے دس ہزار اچھا اب برابر ہے برابر ہونا چاہیے برابر کیونکہ اب نورمالٹی تو پہلی ہم نے نکال لی ہے یہ اب اتنی بے وکوف ہی نہیں کر سکتا آئی کیاپ کے پھر جب کوئی اور چیز بھی نکال دے اب نورمال لاؤس بھی ساتھ ہی آ رہے ہیں لے جی آپ کا کانٹی سکیجول تیار ہے اب آپ نے ای پی یوں کے اندر دو کولمز بنانے ہیں کیونکہ آپ کی سٹیج آف کمپلیشن جو ہے وہ اپنا صرف مٹیریل اور کنورین اس طرح سے کیون ہے ٹھیک ہے تو ٹرائی کرتے ہیں سب سے پہلے جی ایکچوال اچھا اگر فائفو ہو ساتھ ست بولا کرو نا یہ بھی تاکہ ریویزن ہو فائفو ہوتا تو ہم ہم یہاں دیکھتے فروم اوپننگ اور اس پر ریمیننگ سٹیج آف کمپلیشن لگا ڈیفرینچیئٹ کر کے چلو چیزوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹوپک جب بھی آپ جو ہے وہ مطلب تھوڑا سا آپ کا آگے چلتا ہے تو چیزوں کو ڈیفرینسیئیشن ڈیفرینچیئٹیڈ چیزوں کو نکالا کرو پھر مسئلہ نہیں ٹوپک پھر کوزے کے اندر بند ہو جاتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے ریویین ریویین میں نے ایسی کرانی اور کیا ریویین کراؤں گا کیا میں پورا ٹوپک میر پڑھاؤں گا لیکن ایک سوال کرو کہ سب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ چیز اتنی ہی ہونی چاہیے چیز اتنی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کسی بھی ٹاپک میں پروسس کاسٹنگ اندر یہی تین چیزیں آپ کے سامنے ایسی دماغ میں ہونی چاہیے سوری آنلی لاسز اس کے بعد پروزنگ اوپننگ ورکن پروسس فائفو میں ایفکو میں فرق کیا ہے صرف ای پی او کا اس کے بعد جوائنٹ بائی پروڈک اس کی تین چیزیں تو پھر سوال تو جیسے آئے گا وہ پریکٹس کی ہوتی ہے ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے جی تو ایکچول آؤٹپٹ جی بیٹا یہ تو مٹیریل کے حساب سے ہم بات کر رہے ہیں جی مٹیریل یونٹس میں تو ایکچول آؤٹپٹ ہنڈرڈ پرسنٹ مٹیریل کے حساب سے اور ہنڈرڈ پرسنٹ ہی کنوریجن کے حساب سے یہ تو کمپلیٹ ہوتا ہے یہ تو سکون جب پروسس نہیں ہوتا تھا تو ہم ای پی او نہیں بناتے تھے ٹھیک ہے تو ہم کیا اٹھایا کرتے تھے ہم یوں کیا کرتے تھے یہ ساری کاؤسٹ ڈیوارڈڈ بائی ان کے یونٹس مائنس کرتے تھے نارمل تو ان کی کاؤسٹ پر ڈیوارڈ نکلتی تھی جو ادھر بچتے ہیں اب نارمل لاؤس ہو گیا اور ایکچول آؤٹپٹ جب پروسس آیا تو ہم نے اسی کو بدلا تھا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا شروع کر دیا اوپننگ اور انپوٹ کو چھوڑ دیا کی پی او میں کیا کرتے ہیں اوپننگ انپوٹ کو نہیں لیتے اوپننگ اور انپوٹ ان میں سے ان کو مائنس کریں تو یہ مطلب بیلنسنگ فکر ہی ہوتی ہے اسی طرح بھی ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا شروع کر دیا ایکچول آؤٹپٹ کو لیا نارمل لاؤس کو مائنس کرتے ہیں ایکچول آؤٹپٹ کو لیا اسی طرح سے کام وہی کر رہے ہیں ترتیب ڈیفرنٹ ڈیوارڈی سے ٹھیک ہے تو ایکچول آؤٹپٹ لیا کتنے یونٹس پنت آلیس ہزار اور پنت آلیس ہزار یہ ریڈ سے لکھتے ہوتے تھے مجھے یاد ہے ریڈ نکالو ریڈ 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 دیکھا مارکر ہی کوئی نہیں ہے یہ تم لوگ کی تیاری ہے پڑھنے آ جاتے ہیں چھپ کر جاؤ تم اس کے بعد اس میں پلس کرتے ہیں کلوزنگ ورک ان پروسس کو میں نے پہلے یہ لکھ دیا جان چڑھا ہو گئے اب نارمل گین تو پھر اُلٹ آتا ہے نا جی دس ہزار پانچ پانچ سو یہ کلوزنگ ورک ان پروسس ہے یہ آیا کرتا ہے سٹیج آف کمپلیشن پرسنٹ ایج کے ساب سے تو ہنڈر پرسنٹ پہلے لکھو مٹیریل تو سٹارٹ میں لگ جاتا ہے نا کنورجن ایٹی پرسنٹ لگ چکی ہوتی ہے جب پکڑا جاتا ہے تو توٹل کتنے ہے جی دس ہزار پانچ سو مٹیریل کے ساب سے اور سوراسی کتا سان سوال ہے نیکسٹ اگر اب نارمل لوس ہوا تو پلس کریں گے اب نارمل گین ہوا تو مائنس اب نارمل گین اچھا آپ اس کی بات ہے پہلا پروسس مشکل تھا دوسرا بہت آسان تھا پہلا پھر مشکل تھا کہ بچہ جنہیں قبر آنا ہے پہلے ہی قبر آ جائے حالانکہ حمد سے چلتے رہنا چاہیے اگلے پہ جائے تو بہت ہی آسان لگے اس کو پر جائے تب نا بچہ ہے نا پھر لیس کریں گے اس میں سے اب نارمل گین اب یہ آیا کرتا ہے سٹیج آف انسپیکشن کی پرسنٹیج جس پہ جب نارمل گین کے یونٹس کتنے ہیں مٹیریل تو سٹارٹ میں لگ جاتا ہے لیکن ستر پرسنٹ جب پروسس ہو چکا ہوتا ہے تو ہم انسپیکٹ کرتے ہیں اس کو اور جو خراب ہوتا ہے اس کو سائیڈ پہ اس پہ کنورجن تو نہیں لگائی جائیں گے ٹھیک ہے جی بتائیں چار سو اور جو خراب ہو گیا اس پہ پھر بھی کام کرتے رہیں گے نئی دو سو تو سی اگر یونٹس بتا دو مجی پچھپن ایک سو ہاں جی مائنس ہے مائنس ہے لیکھا رو جی پچھپن ایک سو ہے یہ ریکوارمنٹ یہ ہے کتنے نمبر ہے اس کے ساتھ ہے نا تو آدھے آگے نہیں یہ اس کے ریکوارمنٹ کے ساتھ نمبر ہیں مطلب ساڑھے تین آگے ورکنگ تو لازمی ہوتی ہے نا بیٹا ورکنگ کے بغیر تو یہ ہو نہیں سکتا جہاں پہ اچھا پینتالیس زار گیون ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بیلنسنگ جو چیز نکلی ہے ویسے آپ اس کی بات ہے اس میں کچھ بیلنسنگ نکلا نہیں کام چل جانا تھا ورکنگ کے بغیر نہیں نہیں اسی ہی کہیں لیکن بیسیکلی بیسیکلی یہ پروسس سوان ہے نا پروسس اے ہے تو پروسس بی بھی تو ہے نہیں یہاں پہ اوپر جگہ نہیں چھوڑی معذرت یہ اے پارٹ چل رہا ہے اور یہ پروسس اے کا ایپیو یہ اوپر میں نے لکھا ہے کوشش کر رہا ہوں کہ دونوں چیزیں پروسس اے چل رہا ہے ٹھیک ہے نا ایکلنڈ پروڈکشن ایم نے ایسی پروسس بی کے لیے بنائیں گے تب ساتھ نمبر پورے ہوگا پھر اگلی بات جو کوس نکالنی ہوئی تو انہی کی بیس میں نکالنی ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب اس کی تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیتے ہیں کاؤس کے لیے جو کاؤس پر یونٹ نکالنی ہوتی ہے ہم نے ٹھیک ہے اس کے بعد چلو بعد میں ہی دیکھیں گے پھر کوئی ٹو کو بعد میں ہی دیکھیں گے ٹھیک ہے نہیں کاؤس پر یونٹ تو یہاں نکال لیں نا چلو ادھر ہی نکال لیتے ہیں یہاں پہ ذرا ایزی لگتا ہے مجھے اور تو کوئی مسئلہ نہیں تھا تو کاؤس پر یونٹ ایوریج کاؤس پر یونٹ یہ نکال لینی چاہیے ہمیں ٹھیک ہے تو ورکنگ نمبر ون ہو چکی ہے یہ ورکنگ ٹو میری اوپن ہو گیا ٹھیک ہے ایوریج کاؤس کیوں میں لکھ رہا ہوں ویٹڈ ایوریج ہے اگر ایوریج کاؤس ہے تو براڈ ڈاؤن کاؤس پلس کرنڈ منھ کاؤس براڈ ڈاؤن کاؤس پلس کرتے ہے نا تو یہ اسی لئے اس نے لگ بتایا وہ دیکھو مٹیریل کی بات کرو تو یہ روپیز ہے یہ روپیز ہے تو براڈ ڈاؤن کاؤس پلس کرنڈ منھ کاؤس ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا نارمل جو مٹیریل کا روٹین میں آتا ہے تو براڈ ڈاؤن کاؤس کتنی آگے سولہ ہزار کرنڈ کاؤس ٹھیک لاکھ اب اگلی بات اس میں سے مائنے جار میں نہیں کمفرٹیبل ملال مارکر مجھے چاہیے میں کئی چیزیں ہی ہیں جو جو جا دو ہی ہیں حسن تانوں وہ اب میں کیسے لکھوں ملال کے بغیر مانگوالے نا آپ میسج کر لیں آپ سپیکٹیٹر آج بننے میں پہلے ڈیٹھ دو گھنٹے میرے ضائع ہو گئے سارے آج میرے مخابی بیجا بیجا زباتینوں کدر نہیں آجا آجا اتنا بھی زباتینوں بیٹھے سی ایمی پاس ہے مہنگو لینے کے لیے بیٹھے اچھا جی سنیں ہاں فنکشن تو ختم ہو گیا فنکشن ختم ہو گیا میرا ڈیٹھ دو گھنٹہ بھی ختم ہو گیا چپ کر جو فنکشن کا نام لینا اچھا سنو ہاں اگر نارمل لاؤس کا سکریب ہوتا تھا تو یہاں سے کیا کرتے تھے مائنس ٹھیک ہے اور اگر بسپوزل کاؤسٹ آئے تو جیسے پروسس اکاؤنٹ میں نارمل لاؤس کی سکریب ویلیو کریٹ سائٹ بھی آتی تھی اور جس سوال میں تھا اس میں اصل میں ہم نے پروسس اکاؤنٹ بنایا تھا نا تو وہاں پر ہم نے کیا ٹریٹمنٹ کیا تھا اس کو ڈیبیٹ سائٹ پہ لکھا تھا ڈیبیٹ سائٹ پہ کیا پڑھا تھا یہی کاؤس ہی تو پڑھی ہوتی ہیں براڈون کاؤسٹ کرنڈ منتھ کاؤسٹ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ڈسپوزل کاؤسٹ ایڈ کرنی ہے کس کی جو آپ نے مٹیریل اے کے یونٹس یہ پروسس اے کے یونٹس ہیں وہ ڈسپوز کرنے ہیں تو یہ اچھا یونٹس یہ لیتے ہیں ایکچول میں لاؤس جو ہوا تو ہوا ہم نارمل لاؤس کے یونٹس کو لے کر اس سے سکریب سے ملٹیپلائے کر کے مائنس کرتے تھے اب نارمیلٹی الگ پڑی ہوتی ہے اب نارمیلٹی کو تو ہم ویسے ہی کاؤسٹ ایلوکیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ کر کے کہاں پہ کر کے یہاں کر دوں یہاں پہ سٹار لگایا میں نے بیسے ضرورت تو نہیں بتاؤ جی کتنے انتیس انتیس سو یونٹ سے انٹو روپیز فائیو ہنڈرڈ کتنا آتا ہے روپیز وان فور فائیو زیرو ٹریپل زیرو لیکن میں تو تھاؤزن میں چل رہا ہوں تو یہاں پر لے دو وان فور یہ وان فور فائیو زیرو کی سمجھ نہیں آرہی تو مجھے بتائیں ایدھر دیکھیں اگر وہ کاؤسٹ والا کام ہوتا تھا نا پروسس اکاؤنٹ کے اندر تو براڈ ڈاؤن کاؤسٹ انپوڈ کاؤسٹ روپیز کے اندر آ رہی ہوتی تھی نارمل لاؤس اگر روپیز آتا تھا تو وہ ہم نے یہاں پہ مائنس کرنا تو مٹیریل والے کاؤنم نے لیکن ایک سوال ہم نے کیا تھا جس میں نارمل لاؤس کی سکریب ویلیو نہیں آئی تھی ہم نے کہا تھا الٹا اس کو ڈسپوز کرنے کی کاؤسٹ آنی ہے تو اس کاؤسٹ کو ہم نے یہاں پہ لکھ دیا تھا دسپوزل کاؤسٹ یہ کاؤسٹ میں ایڈ کر دی تھی تو وہی کام یہاں پہ کیا ہے میں نے اصل میں پروسس جن بچوں نے پروسس اکاؤنٹ بنا لیا ہوگا نا ان کو بڑی آسانی ہوگی ان جن کو روٹین کا کام ہوا ہوگا لیکن چونکہ اس نے کاؤسٹ مانگی ہوتی تو پھر آپ کو کاؤسٹ کلیرلی لکھ کر ورکنگ کے طور پر اس کو ریفر کرنا پڑنا تھا خیر چل تو جاتا ہے وہ کام بھی لیکن میں نے ڈریکٹ بھی آپ کو سکھایا ہوئے سوال اوکے کوئی مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کوئیسا بجھے کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو جی اب نارمل گین پر تو بھی پہنچھے کیا بیٹا دیکھو ایکچول یونٹس یونٹس ریجیکشن آن انسپیکشن کتنے دی ہوئے ہیں سوال میں اب ہم نے سوچا تھا انتیس سو ریجیکٹ ہوں گے نارمل لاس بیٹا عزیوم نہیں کر رہے ہیں نارمل لاس ایک پکا پکا ہمارا ایک پروسس کا حصہ ہوتا ہے ہمارا اندازہ ہوتا ہے یہ تجربے کی بنیاد پہ ہوتا ہے تو پلس مائنس اسی کی ویسے تو اب نارمل آتا ہے ہاں تو سوچا یہی ہوتا ہے سوچا کیا ہوتا ہے ہم نے کہ ہمارے پروسس میں ہمیشہ پانچ پرسنٹ نارمل لاس آئے گئے سوچا کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پروسس کا حصہ ہوتا ہے پروسس ہی ایسا ہے کہ اس میں ایویپوریشن سے پانچ پرسنٹ لاس ہوتا ہے اب کبھی میٹیریل اچھا آ گیا تو چار پرسنٹ ہوا کبھی اس سے بہت روٹین سے برا آ گیا تو سات پرسنٹ ہو گیا تو اب نارمل گین اب نارمل لاس یہی سے ہی نکلتا ہے ٹھیک ہے ایکسپیکٹیشن تھی انتیس سو ایکسپیکٹیشن پانچ پرسنٹ تھی تو اس حصہ سے بنتا انتیس سو تھا ہوا کتنا لاس پچی سو تو بس مطلب پھر اب نارمل گین آ گیا اور اگر یہی انتیس سو نکلتا اور ایکچول میں وہ کہتا تین ہزار ہوئے پڑے ہیں تو پھر سو روپے کا اب نارمل گین آ جاتا ہے ٹھیک ہے لا بھئی در دے ساد جاتی کر رہے ہو تس سارے رال کے بچے رال تس ہی رال لے ہو کوئی ایک ایسا ہے کوئی ایک ایسا ہے اس کلاس میں جس کو یہ ہو کے یا دیکھو فنکشن پر سے ہمارا گھنٹا ڈیٹھ زائی ہو دیکھو کتنے اب وہ لوگ جنہوں نے ضائع کیا ہم لوگوں کا ٹائم اب ہم زیادہ ہو گئے ہیں اللہ پچھ سی توانو چلو ماف کر دو ان کو یہ ناوپس ہے سی جی پلاس وان فور اچھا اب یہ دیکھو ڈیوائیڈ کس سے کریں یہ ایوریج مٹیریل کاسٹ اوہو دیکھے ہی نہیں ایوریج مٹیریل کاسٹ ایوریج مٹیریل کاسٹ پر یونٹ نکال رہا ہوں میں اور یہ جو آپ کا ہوتا تھا نا سکرائپ شکرائپ نارمل لاؤس والا یہ ہمیشہ ہم مٹیریل والے میں سے ہی مائنس کر رہے تھے ایسے ہی کرتے تھے تو ایوریج مٹیریل کاسٹ پر یونٹ نکال رہا ہوں میں تو ای پی یو بھی یہ والے اٹھاؤ لیکن آپ یہاں پچپن اشاریہ ایک لکھنا خدا کے لیے یہاں پہ آپ تاؤزنڈز میں روپیز لکھ رہے ہو روپیز ان تاؤزنڈ ہے اور اوپر یونٹس بھی تاؤزنڈ میں پھر لو نا سمجھ آئیے ہیں بننا یہاں اوپر پوری فگر لکھو پھر جی تو روپیز میں یہ کاؤسٹ پار یونٹ نکل آئی ٹو تھری نہیں دو تک چلو آئی کیپ کے ساتھ بالکل میچ نہیں کرے گا پوائنٹ زیرو یہ اس لئے کہہ رہا ہوں بیٹا کہ آپ کو میں نے کئی بار کھا ہے ریٹس ہوں پرسنٹیجز ہوں تو ڈیسیمل کے بعد دو ڈیجٹ یوز کیا کرو اب بھی کوئی مسدانی آپ نہیں بھی کرتے تو بڑی فگر ہے لیکن آئی کیپ کے سلوشن کو ہم نے دیکھنا ہے ان کا فارمیٹ ہوتا ہے ڈیفرنٹ جو سوال بھی کر رہے ہیں پھر اس میں دو ڈیسیمل تک چلیں تاکہ جب آنسر دیکھیں تو آنسر ہی میچ ہو رہا ہے آنسر ہوں کوئی نہیں آنی ہوتے ہویا کی ہویا ٹھیک ہے نا اس لئے دو ڈیسیمل تک چلیں تاکہ ٹچ ٹیلی ہو تو سلی ہو جی اس کے بعد ایوریج کاؤسٹ ایوریج کنوریجن کاؤسٹ پر یونٹ کنوریجن ایوریج کنوریجن کاؤسٹ پر یونٹ یہ کس طرح سے آئے گی اب آپ کے پاس کنوریجن کاؤسٹ براڈ ڈون کنوریجن کاؤسٹ اور جی براڈ ڈاؤن اوپننگ میں کنورجن کاؤس چھہزار ہے کررنٹ مانت میں کنورجن لگی ہے تو سیکس آوزنڈ پلس سودہ آوزنڈ پلس پورٹی پلس پورٹی تاؤزنڈ ڈیوائیڈڈ بائی اس کے اپی او وان ٹو ٹھیک ہے جی آنسر پوٹن نائن سیکھ اب ٹوٹل بھی نکال کے رکھ لو جہاں پر یونٹس ایسے پنتالیز آر والے ہوں تو وقت بچ جاتا ہے ایسے ہی ہے جی بولو ٹری ون سیون نائن پوائنٹ میں تو کہتا ہوں اس کی ایوریج کاؤس یہی پہ نکال رہے ہیں کیا خیال ہے بیچ میں ورکنگ غصہ ہی ہے مادرت لیکن چلو جان دیو ٹھیک ہے اب کاؤسٹ اس نے کہی ہے نکال کے دو کاؤسٹ آوٹپوٹ کی جو آگے گیا ہے کاؤسٹ کلوزنگ ورکن پروسس کی کاؤسٹ اب نارمل گین کی تو کوئی مسئلہ ہے اب کئی بار نکال چکے یہ کاؤسٹ ہو آپ تو ریکوارمنٹ نمبر بی پروسس اے کے لیے میں کاؤسٹ نکال رہا ہوں تو کاؤسٹ آف ایکچوال آوٹپوٹ لکھ لیں ہے جو بھی اس نے لفظ لکھا وہی لکھ لینا کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے ادھر دیکھو بلکہ یہ تو یہاں پہ آ جائے گا پنتالیس ہزار یونٹ سے دونے جگہ سیم ہے تو ٹوٹل والا لے لو ٹھیک ہے انٹو تری ون سیون نائن پوائنٹ آنسر بتاؤ اب یہاں تھاؤزنڈ میں بے شک لے لو روپیز ان تھاؤزنڈ جی ٹھیک ہے جی اس کے بعد جی تو کاؤسٹ آف کلوزنگ ورک ان پروسس اب یہاں یونٹس ہیں ڈیفرنٹ تو کاؤسٹ لینی پڑے گی آپ کو الگ الگ کر کے تو دس ہزار پانچ سو میٹیریل کے حساب سے ہیں تو 02313.07 پلس 8400 کنورجن کے حساب سے ہیں تو کنورجن والا ریٹ 865.96 جی 10500 جگہ ہی نہیں انٹو اگلا بھی تو آنا ہے نا کام ابھی 07 اور جی 8400 8400 390 ہاں ذرا یہ پھر بہت اچھی تسلی ہو جاتی ہے صحیح والی تسلی ہو جاتی ہے سلوشن دیکھتا ہے ٹھیک ہے بعد میں سلوشن دیکھ لیں نا آپ سلوشن ہے آپ لوں کے پاس چلو اچھی بات ہے نہیں پھر کن کے پاس ہے سلوشن کتنے بچوں کے پاس چلو میں پھر دکھا دوں محفوشن ہے جی کلوزنگ ورکن پروسس ٹھیک ہے جی اور آخر میں آ گیا کوسٹ آف ایب نارمل گین اس میں بھی یہی مسئلہ ہے دو الگ الگ مطلب یونٹس الگ الگ ہیں تو چار سو فور ہنڈرڈ مٹیریل کے حساب سے ہیں تو ٹو تھری پوائنٹ زیرو سیمن پلس ٹو ایٹی انٹو پوائنٹ نائن سکس جی وان وان سکس نہیں اب اتنا بھی نہ غصہ کرو روپیس میں تو کر دوں ٹھیک ہے جی الگ الگ مانگی دی ٹوٹل نہ کرنے لگ جائے جی پروسس اکاؤنٹ میں سے تو نکال دیتے تھے نا سیل ہونا ضروری تو نہیں ہے سکریپ ویلیو کے اوپر ریکارڈ کر کے اس کو جنرل انٹریز کروائیں تھی نارمل لاؤس کے اکاؤنٹ میں آ جاتے تھے وہاں سے سکریپ میں چلے جاتے تھے جب بکتے تھے تو کیش آتا تھا وہ والی انٹریز جا کے دیکھنا کہ ایسی کا کچھ کر دیں جی گوڑزی ہے اس پروسس کے لیے یہ اس کی فینش گوڑزی ہے پروسس اے گی یہ یہاں سے آگے جائے گی اور اگلی کی فینش گوڑز میں یہ ایڈ ہوگی کرتے ہیں بھی اچھ جی کونٹی لیجر بنا لیں یہ کونٹی لیجر تھا پروسس اے کا یہ پروسس بی کا ہے اپننگ تیس ہزار نہیں تو کاؤس ہے اپننگ پانچ ہزار یونٹس ہیں پنتالیس ہزار یہ وہاں سے نکلے تھے یہاں پہ انپوٹ لیکن کوئی ایک مٹیریل بھی ایڈ ہوتا ہے ظالم میں پر اس مٹیریل کے بارے میں انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا ہوا شاید وہ مٹیریل اس طرح کا ہی ہوگا جیسے میں نے آپ کہا تھا کوئی سپریش سپریگ کرتے ہیں یونٹس نہیں بڑھاتے ہوں گے جیسے انپوٹ مسالہ مسئولہ ہوتا ہے بہرحال ہوتا ہے یونٹس یہاں پہ بھی سٹارٹ کے اندر لگتے ہیں تو ایک مٹیریل وہاں پہ بھی ایڈ ہوتا ہے بہرحال ٹھیک ہے وہ اسی طرح کوئی یونٹس تو نہیں نہ بڑھ رہے سمپل تو پانچ ہزار اوپننگ پنتالیس ہزار انپوٹ اور ریجیکٹڈ یونٹس اس کو سائیڈ پہ رکھیں گے نارمل لاؤس اپنے حساب سے نکال کے چیک کریں گے چالیس ہزار چلے گے فینش گوڈز بن کے ویئر ہاؤس میں اب بیٹا اتر دیکھو اب اگر وہ پنتالیس انپوٹ نہ ہوتا تو یہ چالیس بن کے نکلتے ہیں پروسیس اے کی فینش گوڈز ہی آؤٹپوڈ ٹو پروسیس بی اور پروسیس بی کی پھر فینش گوڈز جا رہی ہے ٹھیک ہے اور کلوزنگ کتنا ہے سات ہزار تو اوپننگ ورکن پروسیس جی پانچ ہزار یونٹس اس کے بعد انپوٹ فروم اے ریسیوڈ کر لو یا لو ریسیوڈ فروم اے اے تنتالیس ازار اب اس میں کوئی یونٹس انپوٹ ہو رہے ہیں یونٹس کوئی نہیں ہو رہے کوئی مٹیر ہوتا ہے پر اس نے یونٹس نہیں دیئے مطلب نہیں ہوتا ہوگا اس کے بعد نارمل لاس نکالنا ہے ہم نے بلکل اسی طرح سے سٹیج آف کمپلیشن اگر کم ہوئی تو لے لیں گے اب اوپننگ ورکن پروسیس 30% ہے اچھا پروسیس بھی یہ ذرا دھیان سے دیکھنا اس میں انسپیکشن کی سٹیج 80% ہے تو یہ بھی کم ہے یہ بھی کم ہے دونوں ہی لے لینے ہیں تو اوپننگ پانچ ہزار پلس پنتالیس ہزار مائنس سات ہزار انٹو پانچ پرسن جی کا تو بان پائی بھی اب دیکھو ایکچول کتنے لاس ہوئے ایکچول کتنے لاس ہوئے ایکچول کتنے لاس ہوئے تین ہزار اب ہمارا اندازہ کیا تھا نارمل جو ہوتے ہیں وہ ایک نارمل جو ہے پرسنڈی کے ساتھ سے وہ بنتے تھے اتنے انپوٹ آؤپور کے ساتھ بنتے کے اتنے تھے ایک کئی سو ہوئے کتنے تین ہزار اتر نارمال لاؤس ٹھیک ہے چلو کلوزنگ پہلے لکھا تھا وہاں پہ بھی یہاں پہ بھی پہلے لکھ لو کلوزنگ وارکن پروسس کتنا ہے جی سات ہزار اور ایب نارمال لاؤس اچھا اب ایب نارمال لاؤس ویسے بھی بیلنسنگ یہی نکلنے آپ پس کی بات ہے لیکن آپ بے شک کیسے نکالنا پسند کریں گے جیسے پہلے نکالا تھا ویسے ہی نکال لیکن چلو تین ہزار ٹوٹل ہوئے ٹوٹل تین ہزار ہوئے نا ایکچول جیسے یہاں پہ لکھا تھا ایکچول مائنس نارمل یہاں پہ بھی کیا کر رہے ہیں ایکچول آؤٹپٹ نہیں لکھا تو لکھ لیتے ہیں نیچے بھی لکھا جا ستا ہے کیسے اللہ معاف کرے نیچے بھی کریڈ سائیڈ پہ آ جاتا تو کوئی بات نہیں پیار ایکچول آؤٹپٹ کتنا ہے نا سر نا رٹا خراب جانے ہیں تو سی ایم اے میں گندر تم لوگ نے بیٹے لگایا ہے شرم آنی چاہیے کلوزنگ وارکن پروسس اب لکھ لوں اچھا میں کہہ رہا تھا کہ اب نارمل لاؤس اب بیلنسنگ بھی نکال سکتے ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں اوپر کی طرح سی نکال بیلنسنگ نکالتا تو پھر مجھے مسئلہ ہوتا نا کہ آؤٹپٹ پہلے لکھوں دوجہ کام کر آرہا ہے نہیں چھا اڈی مرزی نال چلو مائنس اکیس سو ہو 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 کچھ زیادہ جزباتی ہو گیا کام اکیس سو کوئی ڈسٹرپ بھی کھڑا ہوں سو اگر آپ تانگ نہ کروں بیلنس ای پی یو نکال لیں تو پروسس بی کا ای پی یو مٹیریل کے پوائنٹ او ڈیو سے آپ نے پورا لکھنا ہے ریکوائرمنٹ کے اندر کوئی چکر نہیں ہوتا یہ ای بریوییشنز والا میرا تو پیپر پاس ہے آپ کا پیپر ابھی پاس نہیں ہے آپ نے ای بریوییشنز ریکوائرمنٹ میں نہیں یوز کر رہی کیا جی اینڈ پہ پروسس پورا ہوگا تو بیٹا بنائیں گے بیٹا آپ پہلا لیکچر بھول گیو میرے خیال میں پروسس کاسٹنگ کا ہم نے بات کی تھی میں نے لوسس سمجھائے تھے کہ جب بھی ہم کو ہمارے ایک پروپٹہ آپ نے سمجھ نہیں رہے ہیں کہ ہمارا ایک پروڈکشن پروسس روٹین ہے اس روٹین کے مطابق ہمارے پروسس میں پانچ پرسنٹ کا نارمل لوس ہونا ہی ہونے اب اگر کبھی اس سے اب یہ ہم نے یہ جو نارمل لوس ہوتا ہے نا یہ ہماری پروڈکشن کا پارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ پہلے صحیح ہے اس کو کوڈکس کا پارٹ بنانا ہی بنانا ہے اب نارمالٹی کو اس لیے ہم کوس الوکیٹ کرتے ہیں نارمل لوس کو کوس الوکیٹ کرتے ہیں نہیں تو ایکسپیکٹڈ لوس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمارے پروسس کا حصہ ہے یہ لوس یہ ہونا ہی ہونا ہے اب اس سے زیادہ کم ہو تو اب نارمالٹی ہے تو اس لیے نارمل لوس کو ہم کسی نارمل لوس کی کوس بھی گوڑ یونٹس کو چارج کرتے تھے پہلا لیکچر جا کے پڑھنا ٹھیک ہے تو یہ ہی ہوتی ہے ایکسپیکٹیشن کہ ہمارے پروسس کا ایک حصہ ہے نارمل حصہ کہ اگر آپ نے پینٹ بنانا ہے تو کیمیکل گرم کرنا ہے تو اس نے اڑنا ہی اڑنا ہے اب اگر کبھی زیادہ اڑ گیا تو نارمل سے زیادہ اس کے اکاؤنٹنگ کریں گے نارمل سے کم اڑا اس کی اکاؤنٹنگ کریں گے نارمل کے اکاؤنٹنگ الگ سے نہیں کرتے نارمل کو ہم پروڈکی کاؤس کا پارٹ رکھتے ہیں ذرا لیکچر ون جا کے پڑھ لینا انشاءاللہ افاقہ ہوگا سارے وکھرے ہو جاندے ہیں لاؤس ستر پرسنٹ کے بعد پھر سب اکے ہیں نہیں وہ بھی وہیں پہ رک جائے گا بیٹا نہیں نہیں دیکھو نا آپ کی مشین کے ایک سٹیج کے اوپر آ کر انسپیکٹر کھڑا ہے جو وہاں پہ خراب نکلتا ہے اٹھا کے ٹوکری پہ پھینکتا جاتا ہے تو آگے کیسے جائے گا خراب اندازہ تھا کہ پہلا لیکچر تم دونوں نے کل مجھے دکھانا ہے کہ ہم پڑھ کے آئے ہیں لکھ کے لائے ہیں دوبارہ ٹھیک ہے میرا دل تو کر رہا ہے میں اوپن کاری لوں تو باقیوں کو وومیٹ ہونے لگ گئی ہیں تو بہرحال پہلا لیکچر صرف اوپن کرنا ہے اس میں صرف دیکھنا جہاں میں نے لائسز کی ڈسکیشن کی تھی ٹھیک ہے نا اب ہم سوچ رہے تھے کہ سو یونٹس نے ہمارا نارمل ہی ہمارا یہ پروسس کا روٹین یہ ہے کہ سو یونٹس نے ریجیکٹ ہونا ہی ہوتا ہے خراب ہو جاتے ہیں بنتے بنتے فیکٹری کے اندر لیکن اگر آپ کے ایک سو بیس خراب ہو گئے تو پھر بیس زیادہ ہو گئے تو وہ اب نارمل ہے اوپر والا بیس جو ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہے ٹھیک ہے تو سب کے سب آپ نے انسپیکٹر نے اگر انسپیکشن سٹیج گیون ہے تو انسپیکٹر نے جہاں پر کھڑا ہے وہاں پر اگر پروسس کے انڈ پہ کھڑا تو تو انڈ پہ نکلتے تھے درمیان میں کھڑا ہو جائے تو یہ مسئیبت سکھائی تھی پھر آگے کہیں پانچ پہ چھٹے دن آگے لیکچرز میں کہ پھر انسپیکٹر یونٹس نکال لیں ٹھیک ہے جی ریوائز کر کے آیا کرو ریوین کلاس کے اندر ہاں صرف اور نہیں تو صرف لیکچرز کو دیکھ لیا اگر ہو کہ کیا کیا چیزیں ہیں ویسے جو میں نے کل کروا آگے بھیجا تھا وہ بھی کافی ہونا تھا لیکن پھر بھی اس لیے نہیں کہ وہ صفحہ دیکھ لیا اس میں تو صرف ٹائپ آف کوسٹنز ہیں تو آپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ڈاپک جیسے اب کل آپ کو لگ رہا ہے پتا کہ ہم نے دیسین میکنگ کرنی ہے تو اٹ لیسٹ اپنے لیکچرز کو گو تھو کرو سوال نہ کرو سوال کرلو برکت کے لیے لیکن جو اصول جو فارمیٹ جو چیزیں ہیں وہ ان کو دیکھو ایک نظر اپنے نوٹ سے دیکھو کہ ساری چیزیں یاد آئیں گی میرے والی باتیں تو نہیں یاد رہیں گی ویسے میں اوپن کروں تو یاد وہ بھی آ جائیں گی انشاءاللہ لیکن میں بچے کرنے نہیں دے رہے اوپن لیکن میں آپ نہیں کرنا چاہ رہا لیتے میں کر لینا اسے ایکچوال آؤٹپول یہ تو ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹ ہوتا ہے جی کتنے 40,000 اور اس کے بعد closing working process stage of completion کے ساتھ کتنے جی closing working process material start مہی لگ جاتا ہے inspection یہاں پر یہ کتنے پر کھڑا ہے 50% complete دس ازار دس ازار پانچ closing ہے اچھا اچھا سوری 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 جی سات ہزار اوکے اور 35 اور abnormal loss ہے تو ایڈ کر دیں اور یہ inspection stage اس کو سمجھو inspection stage کا مطلب کیا ہے material تو start میں لگ گیا تو جو unit خراب نکلے ان پر material سارا لگ چکا ہے لیکن جب اسی دیست process complete ہو گیا تھا تو خراب نکل کا بہتا لگ گیا تو اس کو labor کینی استدوی کام کری جا نہیں تاکہ سائیڈ پر رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس سے مزید کام نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو ہنڈرڈ پرسنٹ ایک سوال ایسا بھی کیا تھا جس میں inspection کے بعد material لگا تھا ہوئے 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 اخیر سوال تھا آئے تھے function کرنے کے پنکار لوگ جی ڈبل فور وان ایٹ چوال جی ایک سو تو سی اچھا جی اب average material cost نکال لیتے پار unit اچھا میرے بچوں مجھے ایک بات بتاؤ broad down cost کتنی ہے اور current month کی cost بس یہی cost بس پھر آپ کو پتہ ہے سب ٹھیک ہے process اے سے یہ جو cost کتے گئی یہ یہ نکل کر آگئی تو گئی ہے جو process account کی credit side پر ہوتی تھی cost وہ process account کے debit side پر اگلے پر پڑتی تھی cost یعنی unit کے آگئے ان اس پانچ ہزار کی cost ہے یہ پانچ ہزار کی cost ہے پھر اس پنتالیس ہزار کی cost وہ آئی ہے اور اس کے بعد پھر وہ material جو لگا ہے جس unit نہیں بڑھا ہے اس کی cost آئی ٹھیک ہے one four three zero five six لگ دوں ذرا thousand میں ٹھیک ہے پلس دو لاکھ پچیز اگر مسئلہ ہو رہا ہے نا جی میں نے direct کروا یا ہے ویسے میں نے اس کی practice کروا کے direct کر رہا ہے تب مسئلہ ہو رہا ہے تو گھر پہ جا کے process account صرف بنا لینا ایک بار بہت افاق کا محسوس کر ہو گی ٹھیک ہے جی four seven سکریپ ہے اس میں اوہ اس بیچارے کے ساتھ کیا ہوا اس کو working two point one کہہ ریفر کر لینا پھر ٹھیک ہے working نہیں وہ working کون سی working two ہو گئی three ہو اور یہ working four ٹھیک ہے جی تو working four point one جی بیٹا کتنے یونٹ سے سکریپ کے اور ان کی سکریپ ویلیو یہ بکنا ہے یہ بیچارے کی کیا ویلیو تھی بتاؤ اچھا جی ادھر آو جی کتنا دو ہزار کا سکریپ بکتا ہے سبحان اللہ کتنا بنتا ہے four three سبحان اللہ اوپر روپیز لکھا رکھا رکھیں یا نیچے یہاں کر لیں ٹھیک ہے تو لال مارکر سے منس کرو four three ڈیول zero سکریپ ویلیو نارمل لاؤس کی منس ہوتی تھی شکر نارمل لاؤس نارمل آیا مطلب نارمل لاؤس نارمل جگہ پہ آگیا ہمارے لیے ورنہ ہم نے کچھ ہمیں کچھ ہو جانا تھا جن کو تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے میرے خلال میں سو میں سے تین ہو جائیں گے زیادہ سبھی مسئلہ آ رہا نا تو ایک تسلی کرنے کے لیے جا کے صرف process account بنائیں مت کرنا اس طرح سے ڈائریکٹ میں لگتا ہے آپ لوگوں نے بات نہیں مانی جب میں نے آپ کو سوال اس طرح سے کر آ پھر process account بنائیں پورا ٹھیک ہے process account بنائیں انشاءاللہ ایک دم سے ایسے سوال ہو جائیں ٹھیک ہے جی 4.47.85 جی روپیز میں 822 822 8.97 اس کے بعد average conversion cost per unit یہ تم رکھا مدری آگے جی broad down cost 10,000 10,000 اور current process کی cost 17,000 بس اس پہ یہی ہے تو کتنا اور current اور EPU جی سر وہ کیا وہ جی 40 جی 1810 0.7 نہیں آئی غلط ہوگی تو بھئی کیا مطلب سارا سوال غلط ہو گیا نہیں بس وہ ہی ایک یا آدھا نمبر جو اس کو الوکیٹڈ تھا وہ کٹ گیا اس کے بعد مثال کے طور پر کسی نے یہاں پر اس کو نہیں لکھا بھول گیا یا مائنس بھی کر دیا تو ایک نمبر یا آدھا نمبر جو اس اس کے بعد یہ نکالنے والے کے پورے نمبر اس کو ملیں گے پھر آگے جب اس نے یوز ہو کر یہ نکالی تو پورے پورے نمبر ملیں گے ایک نمبر بھی نہیں کٹے گا ایک نمبر اس کا جو کٹنا تھا وہ یہاں پہ کٹ گیا تو کشی کی نہیں سمجھ آری پرچے کے اندر یہاں پہ کوئی ایسے دس پندرہ بیس لکھ بھی آگے چل پڑو نہیں نکڑ رہی کاؤس یہاں پہ ایسی انداز دے پانچ سو لکھ لو تب بھی صحیح ہے کوئی غلطی نہیں آگے اس کی کی کوئی مارکس نہیں کٹیں گے رکنا نہیں ہے رکنے والا فیل ہوگا باقی آپ کی مرضی ہے اس بار کر کے ایسے پاس ہونا ہے یا تجربہ کرنا ہے اور اگلی بار پھر تو اس بار رکنا نہیں ہے جہاں پہ نہ سمجھ آئے کوئی فگر رزیوم کر کر لینا اب یہ پریکٹس سارا سیشن آپ نے کی ہے کیونکہ آپ پاس سوال پہلے خود ہی کرتے تھے پرانے پرانے سوال ہوتے تھے کتاب مارے پاس ویسے نہیں تھی سلوشن اگلے دن ملتے تھے تو آپ اکثر دیکھتے تھے کہ سوال ایٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ صحیح ہوتا تھا تو ایسی پرچے کے اندر بھی ہونا پرچے میں ایکسرا پریشر ہوتا گئے مرگے برباد ہوگے نہیں دو دفعہ سوال پڑھنے سے پہلے حرام کر لو خود پر سوال کو سوال پر ماذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں نہیں پڑھو گے دو دفعہ تو بہت چانسز سے فیل ہونے کے کم مس کم دو دفعہ چیسے دو پڑھتے ہوئے کرو باقی آپ کی مرضی اگر اس پہ بھی تجربہ کرنا تو کر لو اگلی بار مان لینا جی بی پارٹ اس کا بھی یہ پارٹ سامنے چل رہا ہے اے پارٹ ایسے ہو گئے ٹھیک ہے اور یہ بی پارٹ پروسس بی کے اندر کاس پر یونٹ ٹھیک ہے یہ چاریس آر اوپر سوری دس دیکھو چاریس آر یونٹ سے اور کاس ٹوٹل یہ آئی پڑی ہے ون ڈبل ڈیرو تری نائن پوائنٹ سیون جی روپیز میں بتاؤ فور زیرو ون فائیو بس بھی کر دیو موقع نہیں رہتا اڈا فگر ہے جی اس کے بعد کیا کرنا آؤ کلوزنگ چلو کلوزنگ ورکن پروسس ہاں یونٹ سے لگ لگ آگے تو کاس لگ لگ نکل آئے گی سات ہزار مٹیریل کے حساب سے ہیں مٹیریل کاس یہ پڑی ہے جس میں پچھلے پچھلے پروسس سے بھی کاس وہ بھی تو مٹیریل ہی تھا پچھلے پروسس یونٹ 8 228 پوائنٹ جی پلس 3500 انٹو 1810 0.77 6394 اور اس کے بعد کوسٹ آف اب نارمل لاز کچھ نارمل ہوا اب نارمل کچھ نارمل ہوا سوال ایک دفعہ کرنے سے چیزیں یاد آئیں چلو میں تو سوچ رہا ہوں سوال کر کے بس پھر تھوڑی ریویزن کر کے چھٹی کریں میری عمد جواب جائی جی 850 کل تو آپ نے بیسے بھی آنے ہی ہے وہ تو پہلے بھی آنا تھا یہ نا سمجھنا جی نہیں آنا 680 into 10.77 855 8225 948 8 بس آپ 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 میں سلوشن ادھر ڈالا خیر پھر آپ نے نہیں لینا ہوتا انسپیکٹیڈ یونٹس میں اور ہم نے ایسے سوال چھوٹے چھوٹے کیے بھی تھے اب نارمل لاؤس تو دیکھیں گے نا جب انسپیکٹیڈ یونٹس ادھر نکلیں گے ایکچول ہوں گے تو ایکچول اور اس کا فرق جو ہے وہ ویسی وہی نکالے گا جو اب نارمل ہوں گے بعد میں آنے والے آپ نے انسپیکٹیڈ یونٹس میں ڈالے جب نہیں ڈالے تو نارمل لاؤس میں وہ آئے جب نہیں آیا تو اب نارمل لاؤس میں وہ نہیں آئے اچھا جی میں نے کہا سلوشن ایتھے راکھ لیاں دیو تانو دخانہ بھی ہے جی لگ رہے پہلے جی پیو دیکھیں میں پانی پیلوں تب تک تھوڑا شاید طریقہ ڈیفرنٹ ہو ہم نے کونٹی سکیجول جو الگ بنایا ہوتا ہے اس کو ورکنگ کا ریفرنس دے دیں اور باقی بس یونٹس دیکھ لیا کریں آنسر دیکھا کریں طریقہ کیا ہے طریقہ تو سی ایم ایک اندر ایک کلاس میں تین دن طریقے سے ہو جاتا ہے جواب میں نہیں کرنے دیتا الگ بات ہے کیونکہ پہلے ہی مسائل کافی ہوتے ہیں تو ہم نے بس یہ کوشش چیئی تھی کہ سوال تو چینج ہوتے رہتے ہیں میتھمیٹکی کیلکولیشن جیسے مرضی آپ لوگ کریں میں نے منہ کبھی نہیں کیا لیکن سوال کا مین فارمیٹ ایک رکھ دیا تھا ہم نے اسے تھوڑا فائدہ ہی ہو گیا کہ جو ایک میتھ بنی ہوئی ہے جی سی ایم اے کے سوال میں سمجھ ہی نہیں آتی کیسے کر رہا ہے ہم اس صرف جان چنا ہوں ہم سی ایم اے کبھی ہر سوال ایک ہی فارمیٹ سے کرتے ہیں کسی بھی ٹاپیچ ہاں بیچ میں کلکولیشن جیسے مرضی ہے دل کرے کرے ڈیفرنٹ طریقے سے ہے بس کسٹ دیکھ لو پروسیس اے اوپر پروسیس بھی ہے نیچے فگرز دیکھ لو بس انڈ پہ فگرز میچ کر لو باقی شاید نہ ہی پتہ لگے آپ کو کیا ہو کہا رہا ہے تیب ڈیفرنٹ ہے نا آپ پس فگرز میچ کریں نہیں سمجھ آری نظر نہیں آری تو پہلے اے کو دیکھیں میں تو کہتا ہوں ایک ہی پارٹ کریں اس میں یا سٹینڈڈ کاؤسٹنگ کر لیں سوال یا ریلیونٹ کاؤسٹنگ کی ریویزن کریں اور پھر مجھے چھٹی دے دیں اب جو سوال تھا سٹینڈڈ کاؤسٹنگ کا جس بیٹا میں نے کیا آپشن دیا ہے اور ان میں سے آپ نے کیا بولا ہے میں سمجھ نہیں آئی ان میں سے آپ نے کیا بولا ہے اینڈڈوی بڑی ایساگ میری چپ کر جو بیٹا فنکشن سے فرش وہ ہوتے ہیں جن کی کانو لینی نہ دینی میرے تو ڈیڑھ گنٹا گیا ان میں تو بچے آئی بھی ہوگا ان کا ٹائم ان کی ٹینشن زیادہ انہوں نے کہل کو گیا انہوں نے ہی کہنا ہے اکتیش کہا ہے کہ یکم کو چھوڑا تھا حالانکہ دو سے زیادہ مسئلہ ان کا تھا جن کا دو کو پرچہ ہے اس لئے دوسرا پریفرنس آپ کو دیا ہو ہے دوسرا آپ کا مسئلہ ہے اور پھر ایفی ایر ون کو کیوں اینڈ پہ رکھ دیا ان کا دس کو پرچہ ہے لیکن پھر بھی ساری چیزیں ہیں ساتھ لگی میں کیا کریں ایفی آر ون ایفی آر ٹو آج فریز آپ آدھے گھنٹے کام آپ لوگوں کے وجہ سے گھڑ گئے آپ لوگوں کے چھے مہینوں میں ایک دن تھا آخری دن لینا تھا تو دنانے فنکشن کبھی کر لیتے تم لوگ اچھا چلو ماشاءاللہ کہہ رہا ہے جو الحمدللہ آپ لوگ خوش ہے تو ٹھیک ہے لیکن وہ جو پچھے پچھائے نراز بیٹھے ہیں دلی دل میں جو ہمیں بدعائیں دے رہے ہیں کہ مجھے اور آپ کو نہیں یہ والی بدعا سے مجھے ڈر لگتا ہے جو دوسری آپ لوگ دیتے ہیں نا سختی کرنے کے ور ان سے مجھے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اس کے مقابلے میں آپ کے والدین کی دعائیں آجاتی ہیں تو کون کون ہے جس کو اس بات کا غصہ ہے ذرا پتہ تو لگے کہ ٹائم مارا ضائع ہو ایک دو تین چار پانچ اب استغفار کریں آپ سب استغفار کریں استاد سنیت تین چار لوگوں نے بھی اسی طبیعت سے اگر آگے چلے گئے دنیا سے معاف کیے بغیر آپ کو تو کتنا مسئلہ آجائے گا نا تو ایک تو میں نے تو آپ کو معاف کیا باقی بھی اللہ کی حضار کیا جو ہونا سی ہوتے ہو گیا لیکن یہ ایسے ہی جو ہے نا وہ خوش ہو جائے بٹن آن کریں اچھا جی میچ ہو گیا اب پروسس بھی بھی دیکھ لیں ٹچ ٹیلی ہو گیا نا ٹچ ٹیلی اس لیے ہو گیا ہے کہ میں نے پوائنٹ کے باد دو ڈیسیمل بھی بھی یوز کر لیے تھے نہ کرتے تب بھی سوال آپ کا صحیح ہوتا ہے غلطی راونڈنگ is not a mistake ہاں راونڈیڈ اوپر لکھا ہو نا اگر تو راونڈیڈ ٹو روپیز نیرس ٹروپیز تھاؤزنڈ تو مطلب راونڈنگ ہی ہوتی ہے اس کی صحیح ہوتا ہے آپ کو مارکس مل رہے ہوتا ہے درمیان میں جو آپ بریکٹ میں کیلکولیشن کر رہے ہیں اس کو ٹھیک ہے اچھا جی اب آپ مجھے بتائیں یہ آپ کا سوال ہے جی ریسنٹ اٹیمٹ کا ہے ہے ناشتہ نہیں کیا تو بھی جو تم نے کیا وہ ہاں کل ہی پڑھیں گے لیکن جو آج کچھ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ کے ہی جانے ابھی تک تو میری حمد جواب دے گی کہ مطلب یہ تھا آپ سمجھے نہیں کہ میں نے اثر کے بعد نہیں پڑھانا لیکن اگر میں اس وقت کلاس میں بیٹھا ہوں مجھے چیخ چیخ آدھا گھنٹا جو زیادہ سر دردس ویسے ہو گیا جا ہی نہیں رہے اسے کلاس ہی جا نہیں جھڑ پیزے کے لیے بیٹھے رہے ہیں سارے تم لوگوں مجھ سے پوچھتے پہلے پیزا بار لگواتے ایسے نکلتے جاتے ایک لیتے جاتے میری جانتے چھوڑ جانے اچھا تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہی تھا سوا پانچ نماز اب میں اہرہٹ بھی جاؤں گا تو میں جاگر لمحے ہی پہنا تو کوئی نہیں ہاں تو بس میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کیوں اوہ اللہ تو انہوں ہدایت دوے تو سی پابی تو جرہ سب ہی تنوں کوئی اتنا ملال اتنا سبھی ملالی بھی نہیں ہے کہ مطلب کہ ہمارا دیڑ دو گھنٹہ ہمیں سپیشل میسیج کر کے بلایا آپ کو ہی کہاں سے جس نے جانے جائے میں تو جو میں اثر تک پڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے جو بچے آئے ان کا حلال کرنے میں آنا جی بٹا ہاں میں پوچھنے لگا میرا سوال پہلے نے ایسے کیسے آپ نے جواب دے دیئے پہلے میں سوال کروں گا پھر جواب دے دیں آپ نے میرا سوال ہے جی تھوڑا تھوڑا انجوائی بھی کرنے دو نا غصہ تھوڑا اترنے دو کوسچن نائن ڈیسنٹ اٹائمٹ والا آپشن وان آپشن ٹو اپشن ٹو زاہد انٹرپرائزز دونوں میں اچھا 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 دونوں میں سے دونوں میں سے آپ نے جو کرنا ہے دوسرے کا سلوشن آپ کو ملے گا یہ بمپر آفر ہے یہ بمپر آفر ہے دونوں میں سے کوئی ایک مہنے کرانا ہے جو آپ نے کہنا ہے کلاس بھائی اوڑتے مٹا دو پائیں پار ٹو شروع کرنا ہے پار ٹو شروع کوئی نہیں ہے بس آدھے گھنٹے میں نے ایک سوال کرنا ہے ان میں سے آگیا اس کا سلوشن اوہ نو پھر دوسرے ہی کر لیتے ہیں یہ کرو یہ ہو گیا تھا نا تو ریسنٹ ایمٹ والا ہس کے ہو جائے گا مٹا دو بھائی تو اکڑ بکڑ کر لیں پھر اچھا دیکھو بات یہ ہے بات ہے میری بات سنیں کتنے بچوں نے زاہد والا سوال ٹرائی کیا ہے ٹرائی کیا ہے ہاتھ انچا کھڑا کریں سوستیاں آپ کرنیاں اچھا ہاتھ نیچے کریں اور انہوں نے سلوشن دیکھا ہے بھر وہ بھول گیا تھا دیکھا نا اور چوری دیکھو پکڑی گئی ہے میں نے پرسوں جو آخری دن میں نے کہا تھا کہ جا رہا ہوں یہ بھیجوں گا میں نے کچھ ٹائپڈ پہلے والے پڑے تھے یہ زاہد والا میں نے ہاتھ سے سالف کر کے اس کو دیا ٹائپ کر کے وہ نے بھیجا نہیں تھا چلو خیر اب کس نے دیکھ بھی لیا سلوشن کسی نے اچھا اب یہ بتاؤ پھر یہ والا سوال آج دیکھ لو اگر پھر بھی مسئلہ کرے تو آپ کل بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہو کل کو چلا تو نہیں گیا لیکن لیٹسٹ اٹیمٹ والا چلو پھر بھی بندے کو تسلی ہوتی ہے کہ اچھا ہاں ہم نے تیاری کی اور یہ سوال آیا تو یہ کر لیتے ہیں ٹھیک کرنا تو سلوشن ٹور جے گیا ہے میں بمپر آفر واپس لنا ہوں نہیں ٹھیک ہے بمپر آفر یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کا سلوشن آپ کے پاس آ گیا ہے اور دوسرا یہ والا سوال میں کروانے لگاؤں ٹھیک ہے آپشن ختم اور اس کا نہیں اس کا کہہ رہا ہوں اس کا اس کا یہ پندرہ نمبر کا اچھا یہ اس سے پچھلی اٹیمٹ کا وہ سوال ہے اور یہ سوال ہے مشکل وہ بھی نہیں ہے اور خدا کے لئے اس کے فارمولا زیاد کرو اور پلیز میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دو یا تین جتنے سوال کے سلوشن آگئے ہیں اور نہ کرنا اسی کو ایک دفعہ نہیں دو دفعہ کر لو کچھ بھی نہیں ہے سب سے آسان سوال اگر ہو تو وہ مکس ڈیلڈ گئی ہوتا ہے ٹھیک ہے تم ہن سے رہے ہو بس اس بات پر تم نے ٹرائی بھی نہیں کیا تم نے فارمولا زیاد ہی نہیں کیا سٹینڈڈ فور ایکچول اور ایکچول اچھا اب اس میں آپ نے مکس ڈیلڈ اگر نکالنا ہے مکس اگر نکالنا ہے تو پھر مکس کو چھیڑ دو ویرینس نکالنا ہے اگر یلڈ نکالنا ہے تو پھر مکس کو فکس کر دو یلڈ تبھی نکلے گا ٹھیک ہے نا اتنی سی بات ہے صرف ان فارمولا کو دو سے تین بار لکھو جو رٹا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے سمجھا جا سکتا تھا میں نے سمجھا دیا تھا ٹھیک ہے سلوشن وہ آگئے اب یہ بھی مجھے بنانا پڑے گا اس لئے یہ بناتے ہیں ٹھیک ہے ہاں نا پھر کچھ مجھے بھی مربانی کرو نا وہ سلوشن آگیا نا اب وہ میں نے دیکھا نہیں میں نے ہاتھ سے لکھی ہو جاتا ٹیکن امید ہے صحیح ہوگا ٹھیک ہے تو ہاتھ سے لکھا ہو کبھی تصویر میں نا اوپر نیچے کو فگر ہو جاتی ہے وہ پھر بھی میں تسلی کے لئے دیکھ لوں گا لیکن وہ مجھے صرف دیکھنا پڑے گا یہ پھر مجھے گھر پہ بیٹھ کے لکھنا پڑے گا ٹھیک ہے تو کلاس میں ہی لکھ لیتا ہوں سلوشن ہو جائے گا آپ لیں جی کمپیوٹ دا فلوئنگ جی یہ یہ ہم نے نکالنے ہیں تو یہ یہ نکالیں چلیں سوال پڑھ لیں یار میں ہی کڑنگا کی ہو گیا ہے کروا دیں جی اور جی کو میری لیک وہ بیٹا اب اس کا ٹائم نہیں بچا جاؤ اوپر جا کے پی لینا یار بریک دوں گا ٹھیک ہے کمپیوٹ دا فالوئنگ میں تو نماز پہ جاننا ہے اب سوا پانچ تک ہے تو ادھر سے تو مشکل ہی ہو جاتی ہے اچھا جی سنیں ویرینسیں نکالنے ہیں بیسک یار جون سے مرضی ویرینس نکالنے ہیں اپنی مرضی کے مطابق سب سے پہلے ہم نے بس میٹ گیا ہوا ہے بورڈ اب ادھر ہی جاتے ہیں سمارٹ لیمیٹڈ has provided you following standard and actual data for the year 31 عمر 23 production and sales شکر ہے stock of finished goods نہیں ہے ایک چیز کا مسئلہ حل ہو گیا اللہ کرے گا stock of material بھی نہیں ہوگا نہیں ہے جو کہ نہیں ہے ملکہ اتنے سیدھے سوال یہ دو سوال process costing ابھی سیدھے ہی تھا اچھا ویسے آپ کو میں کمنٹس دکھاؤں گا آپ میں ڈاؤنلوڈ نہیں کیا ہوئے ٹھیک ہے میں نے دیکھے تھے تو اس کے اندر سب سے اچھی performance انہی دو سوالوں میں تھی اور تیسرا overhead والا تھا اے بی سی نہیں اے بی سی تو مطلب اتفاق سے بس اللہ نے عزت رکھنی تھی جو میرے بچے کرنے اے بی سی نارمللی کوئی نہیں کرتے بچے اچھی چھوڑو یاد میں نے درہ پٹائی کار کر کے کرا دیا تھا بڑے عرصے بعد آیا علی شیل نہیں آیا کرتا تھا تو اس میں تو وہ والا ٹاپک تھا جو بچے چھوڑ کے گئے تھا یہ اتنی آتا ہے تو ہم تو ایسا کچھ نین اِن کرے گا کیونکہ ہم تو تو جو چھوڑ کے جائیں گے انشاءاللہ 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 وہ ضرور آئے گا ٹھیک ہے تو اسی لیے اب اس انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور آئے گا نا اللہ نے نحا چاہا تو نہیں آئے گا لیکن آپ تو وقت ہیں نہ دیں استاد کی انشاءاللہ کو آپ کچھ چھوڑ کے جائیں ہی نا چھوڑ کے کچھ نہیں جانا کسی پہ فوکس زیادہ کر لو اپنی سا آپ سے کرنا ہی ہے تو کسی پہ کم کر لو جو چھوڑ کے جاؤ گے وہ تو آپ سیدھا سیدھا اگر خدا نہ خواستہ اس میں سے کوئی اچھا سارا پرچہ آتا بھی ہے نا ایسا کوئی سوال آ گیا ہے نا تو وہ آتا ہوا پرچہ بھی بھول جاتے ہیں مجھے تو پلیز انتظامی ذمہ دار نہ ہوگی اچھا یہ دیکھو چیک کرو سٹینڈرڈ اور ایکچول سب بھی ٹوٹل میں دے دیا سٹینڈرڈ بھی اس نے ٹوٹل میں دے دیا بھائی ہمارے مطلب کی چیز نہیں ہوگی تو ہم نہیں ہیں ہم تو اپنے سٹینڈرڈ کارڈ پہ جائیں گے سیلز کی اماؤنٹ روپیز میں گیون ہے مٹیریل اوپر یونٹس ہیں نا مٹیریل لیبر اوورہیڈز اپنے الو فیکس اویریو الگ کر کے دیئے ہیں اس نے ایس پر سٹینڈرڈ تو یہ کیا تھا یہ ٹوٹل میں ہے ایچ یونٹ اف فینش گوڈز ریکوائرز ٹین کیجیز آف مٹیریل اینڈ ٹو ہالس آف لیبر دا فانیس اچھا یہ اب آگے وہ کہہ رہے ہیں کچھ ویرییشنز ہوئی ہیں میرے خیال سے تو اتنا کچھ ڈیٹا دیکھ لینا چلو پڑھ لو ایسل فالوز پالیسی ٹو ایبزارب اوورہیڈز ایٹ پریڈیٹرمنٹ ریٹ پر لیبر آر چلو جی بس اتنی سی بات یہ کافی ہے دس کیجی ایک یونٹ پر مٹیریل لگتا ہے دو گھنٹے ایک یونٹ پر لیبر لگتی ہے لیوار اور ایبزارب کرواتے ہیں اوورہیڈز ایبزاربشن کاؤسٹنگ یوز کر رہے ہیں اور لیبر ریٹ کی ویس پر ہی ایبزارب کرتے ہیں آگے پھر انہوں نے کچھ ایکچول ڈیٹا دیا ہوا یہاں پر یہ ایکچول ادھر بھی ہے لیکن ادھر بھی ہے وہ پھر دیکھ لیں گے بعد میں فلحہ سٹینڈڈ کارڈ کے لیے تو مجھے ایکچول کی کوئی ضرورت نہیں ہے اچھا اب ایسے ہی اگر آپ کی کمزوری سٹینڈڈ کارڈ بنانے میں ہے تو جونسہ مرضی ویریانس کا سوال ہو بزر بھائی آپ سے نہیں ہوگا مکس سیلڈ کے اندر بھی آپ کا مسئلہ اگر ہے تو آپ سٹینڈڈ کارڈ بنانے میں مسئلہ کر رہے ہیں یا پھر آپ کونسپٹلی چیز کو گریب نہیں کر رہے ہیں کہ سٹینڈڈ کیا ہے سٹینڈڈ فور ایکچول کیا ہے ایکچول کیا ہے تو اس کا حل یہ ہی ہے کہ فارمولاس کو ایک بار پڑھو اور ایک سٹینگ میں آخری ٹاپک تھا نا اگر کسی کو تھوڑی سی کمی اس میں لگتی ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہی ہوگی حالانکہ میں نے اس کو لمگایا بڑے اپنے اللوں لمبہ کر لیں جتنا ہو سکتا تھا لیکن سٹل اب مکس سیلڈ کوئی ایک چیز تو آخر میں آنی تھی نا جار کسی ایک چیز کو تو آخر میں رکھنے ہی تھا ٹھیک ہے تو تھوڑی سی پریکٹس کریں مکس سیلڈ کا سوال آ سکتا ہے اس دفعہ ٹھیک ہے کیونکہ دوسرا والا آ گیا تو مکس سیلڈ کا اگر سوال آئے گا تو ہوتا بہت آسان ہے ٹھیک ہے اچھا جی باقی کرتا آپ کی تسلی نہیں ہوگی کل تک بھی سب بچے ذاہد والا سوال اب لازمی کریں اب تو فرض عین ہو گیا ہے کیونکہ یہ میں نے غین کر دیا ہے ٹھیک ہے اب وہ اپنے لازمی آج کرنا ہے اور کوئی ذرا سا مسئلہ بھی کسی ایک بچے کو بھی آیا تو میں نے سوال کرنا ہے لیکن نیت سے کر کے آنا ٹائمز آیا کرو گے وقت امانت ہے اس وقت سب کا وقت بہت قیمتی ہے میرا کوئی نہیں اتنا قیمتی آپ کا قیمتی وقت ہے پرچہ آپ نے لے لے میں تو چھوٹیاں ہونی ہیں اس کے بعد ٹھیک ہے زور تو میں نے آپ لوگ کے لیے لگایا لیکن آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا احسان ہے اس کا جنرے دیاری لگ جائے گی بعد سامنے در حیدہ ہی ہو جانے ہیں جی کیا خیال ہے اچھا اچھا جی یہ ایکچول ہے سٹینڈڈ کارڈ بنا لیں آئیں جی ایک بات اور بھی تھی یہ تو اس نے بتایا ایک یونٹ پر دس کلو اور دو لائبر اور لگتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمیں دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں سٹینڈ کارڈ کے اندر ایک یونٹ پر دس کلو لگتے ہیں اور ایک کلو اتنے کا آتا ہے اب یہ تھوڑا سا مسئلہ تھا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس میں مثال کے طور پر مٹیریل لیتا ہوں ڈیٹا ہے بس اٹھا کرنا ہے ٹھیک ہے تو بائیس ہزار آٹھ سو سینتیس ہزار پانچ سو یہ آپ پروڈکشن سیلز سیم ہے نا دس ہزار سے ڈیوائیڈ کرو سینتیس پانچ سو سیلز نکلے گی بائیس آٹھ سو کو ڈیوائیڈ کرو دس زار سے تو مٹیریل کاسٹ پر یونٹ نوٹ پر کیجی وہاں سے پر یونٹ نکلے گی پھر اس نے کہا ہے ہر یونٹ پر دس کلو لگتے ہیں تو پھر وہاں سے پر کلو بھی اپنی ریکوارمنٹس پوری کرو اپنی چیزہ پوری کرو پہلے پھر سوال کرنا ہے ٹھیک ہے نا کذر بنا لیں ذرا نزدیق ذرا سفر کم ہوگا ٹھیک ہے تو ورکنگ نمبر وان اس کو آپ پراپر ورکنگ کا نمبر دیا کرو اپنا اپنی ورکنگ بنایا کرو میں نے ہر سوال میں آپ کو سینڈڈ کارڈ بنوایا ہے دیر نہیں لگتی اس پہ اور یہ بن جائے تو پھر کوپی پیسٹ جائے پھر نانٹی پرسنٹ تو سوال صحیح ہو جاتا ہے چلو ٹین پرسنٹ غلطی بھی ہو جائے بند ہیں آپ لوگ تو سٹینڈڈ کارڈ بند ہی ہے نا کون کون جن ہے اے ڈراؤ تو نہ ہو بھائی سٹینڈڈ کارڈ اہی بات یاد آگی ایک بار ایک جماعت سندھ کے دوسرہ علاقے میں گئی تو وہاں پہ نا ایسے ہی سب جا کے بیٹھے تھکے ہوئے تھے تو ہمی صاحب نے کہا یہاں پہ تو کوئی پھلانے علاقے کی بریانی ہوتی نا کراچی کیا وہ ہیدر آباز میں تو ایک دم سے تھوڑی در بعد وہ آگئی امی صاحب کو شک وہ انہوں نے دو بندوں کو کہا اے چھوڑو یار پھر کبھی آہ نہیں نہیں اصل میں وہ پھر ریکارڈنگ ہوئی گئے تو پھر ایسی باتوں کی باتیں اور نکل جاتی ہیں اچھا پھر کبھی صحیح مجھے ڈال لگے گا اچھا یہ سوال پورا کر لیں اس کے بعد ٹھیک ہے اچھا جو کل آئے گا اس کو یہ سناؤں گا ٹھیک ہے اچھا جی مجھے یہ ڈر پھر صرف کھائے جا رہا ہے میں صحیح بتاؤں آپ کو کہ ایفی آر ون کے لیے مجھے فرائی ڈے کبھی ہاف ڈے لگانا پڑے گا پہلے والا مجھے یہ ڈر کھائے جا رہا ہے ایفی آر ون کا تو کوئی نہیں نا آپ میں سے تو کیا کر سکتے آپ کے سامنے ہی ہیں ٹھیک ہے دو دن آپ کے آف کرنا بھی ضروری تھے میں کہا کلہ کلہ کر کے شکار کرنگا ایفی آر ٹو ہو ہی گیا تھا تو خیر ہو ہی گیا ویسے وہ تو اب سی ایم ای کا شکار بھی انشاءاللہ کل زہر سے پہلے پہلے ہو جائے گا پھر ایفی آر ون کا شکار شروع کر دوں گا میں اور فریڈے کو انشاءاللہ ان کو بھی جو ہے وہ ان کا بھی کلہ کمہ کر دوں گا سٹینڈڈ کارڈ ہے اس میں سیلنگ پرائیس بھی جیلو سیل ویرینس بھی نکالنے ہیں تو سیلنگ پرائیس پر یونٹ اچھا اب ایک کام کرنا پڑے گا ہمیں تو اس کام کے لیے میں یہ چاہتا ہوں یہیں پہ تھوڑی سی ورکنگ ہو جائے کدھر ہی کرتے ہیں سنکاری لگا لیے تو روپیز سٹینڈڈ کارڈ جی سیلنگ پرائیس پر یونٹ ہم نے نکالنی ہے تو پہلے آپ پر یونٹ نکالو گے پھر اس کو توڑ بھی لیں گے یہ تو سیمپل ہی آ جانا ہے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو سینتیس پانچ سو لکھوں گا میں تھاؤزنڈ میں اور اس کو دس کروں گا پھر ٹھیک ہے تو سینتیس پانچ سو ڈیوارڈڈ بائی دس جی بیٹا اچھا جی کتنا تھری سیون یہ ہمارے پاس آگے جی سیلنگ پرائیس پاری ٹھیک ہے میں سب کچھ کروں گا جیسے آپ کہو گے لیکن پہلے میرے والا طریقہ دیکھیں کہ میں کر کیوں رہا ہوں ایسے ٹھیک ہے نیکسٹ اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی مٹیریل کاؤسٹ ڈائریکٹ مٹیریل لکھا ہو رہا نے صرف مٹیریل ہے اچھی بات ہے مٹیریل مٹیریل پر یونٹ کتنی کاؤسٹ آئے گی تو بائیس آٹھ سو ٹوٹل سٹینڈڈ کاؤسٹ ہے تو ڈیوائیڈ بائی دس کرو گے پروڈکشن بھی سیم ہی ہے نا تو کتنا جی بائیس آٹھ سو ڈیوائیڈ بائی دس کتنا بائیس اسی لیکن یہ کیا ہے اور مجھے کیا چاہیے پر کیجی بھی چاہیے ٹھیک ہے اب اس نے سوال کے اندر یہ بتایا تھا کہ ایک یونٹ پر لگتے ہیں دس کیجیز تو پھر کتنے کتنے روپے کا ایک کیجی بنا تو یہ آپ کو پھر بیلنسنگ نکال لگتا ٹھیک ہے نکال لگے بتاؤ پھر بائیس آسی ڈیوائیڈ بائی دس کتنا روپیز دو سو اٹھائیس تو اگر ورکنگ شو کرنا چاہو تو یہاں پہ بھی کرو کنیا ورکنگ کرو گے یہ دو دفعہ ورکنگ تو بس ورکنگ ہی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا کتنا ورکنگ آپ نے ابھی روپیز دو سو اٹھائیس یہ آپ نے نکالا ہے بائیس آسی ڈیوائیڈ بائی دس کتنا ٹھیک ہے جی تو یہ ذرا گند زیادہ پڑ رہا ہے میں مٹا دوں گا یہ دیکھ لو کیسے نکلے ٹھیک ہے چل لو جی تو جیسے آپ کہہ رہے تھے ویسے یہ کام ہو جائے گا یا یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے چل بھائی نے اوکے کر دیا بھائی بولے تو بھائی بھائی بولے تو بولے بس ٹھیک ہے اب ہم ایسے ہی کریں ٹھیک ہے نیکسٹ لے بول لے بول پر چوٹل خواست ہے سکس سیون سکس سیو دیوائی بائی چین تھوڑا تھوڑا گوسہ اترنے لگے میرا مجھے لگے سکس سیون اب لیبر کے اوپر انہوں نے کہا تھا سٹینڈرڈ ٹو لیبر آرز لگتے ہیں سکس سیونٹی سکس دیوائیڈ بائی ٹو کرو روپیز اچھا 338 پر یہ لکھ کے نا اوپر چھوٹا سا بیلنسنگ بھی ڈال سکتے ہو آپ ورکنگ شو کرنے پہل گلٹر پہ کری جاؤ بس ویسے بھی ورکنگ کا ریفرنس دیا نا تو یہ بھی آپ نے شو کیا یہ سوال میں گی مطلب تو یہ کیسے نکالا ہے پھر یہ شو ہی کر دیا آپ نے بس ریورس ورکنگ کرنے جو دور تھے کارڈ کی شکل میں کر رہا ہوں کچھ بچے ہوں گے جو کہیں گے نہیں کارڈ نہیں آتے ہم اس کو ویسے کرتے ہیں برکن ویسے کریں گے تو پھر کارڈ کی پھر کمی ہوں آپ کو محسوس ہوگی عادت ہے نیکسٹ ویریابل آورہیڈز یہ لے بور ہو گیا ہے لے بور ویریابل آورہیڈز جی پہلے ویریابل پکڑ لیں ترتیب میں خراب کر رہا ہے 3540 ڈیوائیڈ بائی سبحان اللہ یہ تو جی سیم ہوئی انٹو دیوائیڈ بائی دیوائیڈ بائی اس وان سیونٹی پر لے بر ٹھیک ہے جی اس کے بعد پھرکسٹ آورہیڈز اور پھرکسٹ آورہیڈز سوال کے اندر ٹوٹل ہی گی من اس کو بھی دیوائیڈ کر کے پر انگرن نکال لوں اکتیس سو ڈیوائیڈ بائی ڈس جی اب اس کو ہم پر یونٹی یوز کرتے تھے اگر ضرورت پڑی تو پھر دیکھ لیں گے لیکن یہ صرف تب ضرورت پڑتی ہے جب آپ والیم کو توڑتے ہیں کپیسٹی اور ایفیشنسی میں پھر آپ کو ایف او ایچ کبھی کبھی میرے خیال میں پر آر چاہیے ہوتا ہے ایفیشنسی کے لیے غالباً بارحال چاہیے ہوگا تو دیکھ لیں گے فیلحال تو پر یونٹ اپنی ترتیب پہ قائم رہتے ہیں ٹھیک ہے سٹینڈڈ پروفیٹ بھی چاہیے ہوگا سیلز کے ویریانسز ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ ادھر سے ہی پروفیٹ نکال دو یہ اس کا فائدہ یہ بھی ہو گیا لو جی سٹینڈڈ پروفیٹ کتنا ہے وان دس اڈا روڑا پا کے بس اے تو یہ کیا گیا جی پروفیٹ پر پروفیٹ دوگا ہے سٹینڈڈڈ پروفیٹ سٹینڈڈڈ کے اندر یہ کیا ہے پروفیٹ کونٹریبیوشن کیوں نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایبزورپشن کوسٹنگ یوز کر رہے ہیں فرچ کو ایبزورپ کرتے ہیں تو ایبزورپشن کوسٹنگ سسٹم ہے نا ان کا ٹھیک ہے بھر یہ سوال کر کے چھوٹی ہے لیکن ریلیمنٹ کوسٹنگ نا تھوڑا سا ریوائز کریں گے اگر پندرہ منٹ مل گئے تو تاکہ میں کل آپ کو ہومورک میں سوال کو دے سکوں اچھا پڑھا سبوں سے میں نا تم گیا پڑھ رہے ہو تو تم لوگ نے بیچ میں انجوائی نہیں کیا فریش نہیں ہوئے اچھا جی اب میرے خیال میں اگر ہم ایکچول ڈیٹا لے لے تو بس پھر ویریانسز ہی ہیں یا پہلے ویریانس کے فارمولاز لکھنے میرے خیال میں تو پہلے ایکچول ڈیٹا بھی نکال جی ڈائریکٹ فارمولاز کراتے ہیں لیکن ایکچول ڈیٹا تو پھر بھی چاہیے نا تو ایکچول ڈیٹا پھر نکال لے فارمولے کی انگریز ہی نہیں لکھوں گا ڈائریکٹ فارمولا یوز کروں گا لیکن اس میں ایکچول دیکھو نا سٹینڈرڈ ریٹ کتنا ہے مٹیریل کا آپ نے نکالا ہے کتنا ہے دو سو ایکچول کتنا ہے ایدھر سے نکلے گا نا تو وہ نکالو میں یہ کہا ہے ٹھیک ہے ہاں ایدھر ہی نکالتے جائیں کیوں بھائی آہاں اب وہاں تصویر بنے گی نا اب ساری وہیں پہ جائے اچھا اب ایکچول پرائیسز پر یونٹ نکالنے کوشش کرتے ہیں بہت سیمپل ہے یہ بھی فینینس دیپارٹمنٹ has کنڈکٹڈ an analysis of the variation between standard and actual figures and identified that on the cost side a positive development was observed in procurement of material which saw a 10% reduction in prices compared to standard conversely labor cost did not follow this trend and and labor cost experienced an 8% increase over standard indicating higher expense in this area تو میرے خیال میں material کی actual price پر یونٹ labor کی actual price پر یونٹ ہم ایک منٹ میں نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک اور working ہم کر لیتے ہیں working to ایسے ہی بس ازاد working چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے working to ہماری ازاد working ہوگی جس میں ہم جو بھی figure ایسے plus minus divide multiply کر کے نکالنے ہوگی یہاں نکال لیں گے اور پھر reuse کرتے جائیں گے بار بار کیا working open کریں گند پڑتا ہے ٹھیک ہے نا یہ پرچے کی تیاری ہے نا ٹھیک ہے ایسے کریں گے پرچہ تھوڑا structured ہو جاتا ہے تو material انگریزی سر جاتا ہے بولنے کانسی آگی آپ material price actual material اس لئے میں انگلیش بولتا رہے نا مجھے نظر نہ لگ جائے نا دیکھا actual کیونکہ میانگریش is very fast you guys is know material actual material price پر kg یہ نکال نہیں ہے تو very simple اس نے کہا ہے کہ standard price سے 90% ہوگی جی بولو روپیز 205 0.2 اس لئے point use کارا ہوں اگر solution کے ہاتھ آپ match کرنا چاہیں تو match ہو جائے ٹھیک ہے اچھ اب یہ دو سوال آپ کروگے آپ خود بہ خود confidence آنے لگ جائے جو پڑھا ہوئے آتا ہوئے practice جی کتنا بیٹر 228 ہے 228 40 kg اسی لئے میں نے یہ بن وا ہوش کے نیلز لیں پھر ہو ہی جھٹی ریلیونٹ کاسٹنگ روایز اس لئے کروانا ضروری ہے سمجھیں ویسے ہونا نہیں اب مجھے لگی سمجھ سے دیکھ پانچ منٹ سے بھی دس منٹ لیکن صرف میں یہ چاہوں گا سوال تو آپ کو مل جائے نا وہ ہوموک آپ پھر بھی کر کے آئیں تو جتنا پانچ منٹ سات منٹ دس منٹ سارے فورمیٹس تو آپ کے پاس ہیں ہی آپ پھر کم تنگ کر کے ٹی ے کو کہیں گے نا کہ لازمی ہمیں تصویریں بجھوائے تو کل والی وراج والی سوال تو ٹرائی کریں گے آدھا گھنٹہ میں ریلیمنٹ کا سوال کروانا ہے میرے دل میں ایسی پتہ نہیں کیوں آرہی کہ ریلیمنٹ کاؤسٹنگ کروا دوں اس دفعہ ٹھیک ہے تو کر لیں ویسے بھی فائدے کی چیز ریلیمنٹ کاؤسٹنگ ایسا ہے کہ اس میں ساری میکنگ میں استعمال ہونہ ہی ہوتے تو اس کے بعد سربات زیادہ کرتے ہیں نا آپ بھائی کتنی دیر کی ریکارڈنگ ہو گئی ہے ایک گھنٹہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک گھنٹہ پینتیس چالیس منٹ کی خیر ہے بس ایک ہی پارٹ آج ہم نے بنانا ہے پارٹ اے لکھ دیا تھا ایکچوال لیور ریڈ پار آر اب وہ کہتا ہے جی سٹینڈرڈ سے کتنے پرسنٹ بڑھ گیا ایک سو آٹھ پرسنٹ ہو گیا جی 1.08 لکھ سکتے تھے آپ اس کو 0.9 لکھ سکتے تھے 0.04 0.04 بھی لکھنا چلو تو دو ڈیسیمل تک چلاؤ چل پڑھا تو چلاؤ اچھا اب اس سے نا آپ کے دو ویریانس تو نکل سکتے ٹھیک ہے ریٹ مٹیریل ریٹ کا اور لیبر مٹیریل پرائز کا اور لیبر ریٹ کا ٹھیک ہے ویریابل اوور ایفیشنسی بھی میرے خیال میں نکال سکتے ہیں اچھا ویریابل اوور اوور ایڈ کے بارے میں اس نے کچھ بتایا ہے کہ کوئی مہنگائی سستائی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے تو بس ویریابل اوور ایفیشنسی گیون تو ہے ادھر دیکھو یہ بھی نکالی لو پہلے تین تو ہوں بیالیس ہزار ڈیوائیڈ بائی گیارہ یہ کیا نکلے گا ایکچول سیلنگ پر یونیٹ تو آپ کا سیل وینیس بھی تو نکال لیں آپ ٹھیک ہے تو ایکچول یہ پہلے ہی لکھنا چاہیے تھا ویسے ترطیب میں چلتے خیر چلو جب جو نکل آیا ایکچول سیلنگ پر یونیٹ تو روپیز 42,000 K ڈیوائیڈ بائی گیارہ K ٹھیک ہے جی یہ K کے نہیں لکھنا تو آپ کی مرضی ورکن ہے وانیٹ پوائنٹ تو ٹھیک ہے بس سیور روپی لگ رہے ہے نا بعد گیا کام نیکسٹ 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 اچھا اس کے بعد اب یہ تو کام ہو گیا یہاں سے ہمیں سیلز بھی نکل آیا پر یونیٹ مارے پاس لیبر کبھی ایکچول ہم نکال ہو یہاں سے نکال لیا ایسی گیارہ کرو ایک منٹ یہ مسئلہ ہے کیونکہ آپ کے یونیٹ جو ہیں ان پر ہر یونیٹ کے اوپر دو آرز لگتے ہیں چلو چھیک ہے میرے خیال میں تو اب ٹوٹل ایکچول کونٹیٹی پر چیز وغیرہ چلو فلحال یوں کرتے چل پڑتے اللہ کا نام لے کر پھر جو رہ گئے وہ کون کون سے ویرینس چاہیے تو نمبرنگ شمبرنگ ہے کوئی بس ہے میں شروع ہو جاؤ ڈاٹ 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 وان سیلز پرائیس ویرینس میں لکھوں گا فورمولا لیکن جلدی کر لیں گے سٹینڈرڈ ساری کاسٹ میں سٹینڈرڈ پہلے رکھنا ہے اور سیل والے کے اندر پھر سوچنا نہیں پڑے گا ٹھیک ہے تو ایکچوال سیلنگ پرائیس پر یونیٹ مائنس سٹینڈرڈ شارٹ سے شارٹ لکھوں گا پر لکھوں گا انٹو ٹوٹل ایکچوال کونٹی گیارہ زار اب اس میں تو میرے خیال میں آنسر بھی نکل آئے گا یہ ہی پر کر آگے چلتے جہاں پہ جو رک جائے گا اس کو جا گے ڈھوڑنے کوشش کریں گے یہ ترپی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ایکچوال سیلنگ پر یونیٹ روپیز اچھا روپیز سیوپیز اب نہیں نکھ رہا یہ پرچہ ہو رہا پرچے پہنچ گیا میں نے کہا تھا چھوڑو بس آئندے پہ روپیز دکھ لے نا ٹھیک ہے جی 3818.18 minus 50 into 11000 is equal to روپیز 7 7 4 9 تو 750 کر لے نا 1000 میں کر لے کہ سلوشن دیکھ لیتا جس میں وہ ہوگا نا میں تاکہ میچ کرا لوں ٹھیک نا بعد نے آپ تسلی بھی تو کرانی ہو یہ تو وہ ہی آگیا سلوشن کدھر ہے یہ پوری فگر دے رہا تو بس پوری لیں ٹھیک نا تاکہ پھر بعد میں میچ شیش کرتا رہے ٹھیک ہے جی بیٹا تو روپیز 7 4 4 4 8 8 0 8 ٹھیک ہے جی یہ فیوریبل ایڈ ورس ہے چال فیوریبل ایڈہ اکھا میں لکھ کیا سی کیڑھ 10 روپیز 9 8 0 ٹھیک ہے جی اور یہ کیا ہے فیوری جگہ بنائی نا تاکہ آگے بھی آجائے کامل ایسا اس کے بات سیل کا وولیم ویریانس جی بیٹا سیل وولیم ویریانس فورمولا بتائیں ٹوٹل ایکچول کونٹیٹی ٹوٹل ایکچول کونٹیٹی سوڑ مائنس بجیٹ کونٹیٹی بجیٹ سیلز انٹو سٹینڈر پروفیت جی بیٹا آسان آسان مارکس تے گیارہ ہزار مائنس دس ہزار ایسے گئے گیارہ ہزار مائنس دس ہزار اب ایسے سوال آتے ہیں میرے توسی پہلے حاصل ہو بات پڑھ لگا سکیہ آسان 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 جی انٹو بھائی وان تھرٹی یہ ہو گیا آئیے تھری ایٹ وان ایٹ جہاں جہاں ورکنگز کیا نا وہاں وہاں ریفر کر دیں پلیس ٹھیک ہے جی وان تھرٹی تھاؤزن فیور آسان نیکس کون سا جی لیبر کے چون ہوگی مٹیریل مٹیریل پرائیس بیریان بھی آئی تنگ نکل سکتا ہے سٹینڈر ریٹ مائنس ایکچول ریٹ انٹو یوز یا پرچیز یوز صرف تب لیں گے جب وٹیریل کا سٹاک آئے اور مٹیریل کا سٹاک جو ویلیو ہو رہا ہو ایکچول پہ ہو یا فائی فو ایپ کو لے اب مسئلہ تو نہیں رہا نا ایک سوال میں آیا تھا لیکن ہم نے رول پڑا ہو گیا پھر کبھی آگیا تو ٹیکل کر لیں گے لیکن نارمل آپ دیکھ یہ مجھے ابھی نظر آیا کہیں چلو ڈونڈتے ہیں آگے بڑھو مٹیریل یوزیج ویریانس جی ٹوٹل سٹینڈر کونٹی آلاوڈ فور ایکچول آوٹپور سٹینڈ فور ایکچول مائنس ٹوٹل ایکچول کونٹی یوز انتو سٹینڈر ریٹ تو سٹینڈر فور ایکچول کیا ہے جی ٹین کیجیز ایکچول ہے ٹین کیجیز بھی جگہ بچاؤ جی ٹین انٹو ایکچول پروڈکشن ہے 11,000 مطلب کتنا بنا ایک لاکھ دس ہزار مائنس یہ فیلحال نہیں پتا سٹینڈر ریٹ پتا ہے 220 ٹھیک ہے جی چلے آگے بڑھیں نیکس کونس ہے جی لیبر ایفیشنسی چلو لیبر ریٹ کٹ لو وہ ایفیشنسی نہیں کرنا جائے جی بیٹا سٹینڈر ریٹ مائنس ایکچول ریٹ اچھا اب یہ میں پاس پیپر کا سوال کر آ رہا رہا ہوں آپ کو ریسنٹ اٹیمٹ کا کروا رہا تو یہ سوال آسان ہے ایک دو مشکل بھی ہوں گے اس کے اندر لیکن مطلب سارا پرچہ تو مشکل نہیں ہوگا تو پرچے میں ایک دو سوال مشکل ہوں گے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں مشکل سوالوں میں سے آدھے نمبر لینے ہوتے ہیں آسان سوالوں میں سے زیادہ لینے ہوتے ہیں یہ پاسنگ بچوں نے کہا ہمیں تو سمجھی صرف ان دو یا ایک سوال اور آور ہی گئی باقی تو ہم بس ہاتھ پا مار گیا 40% سے اوپر ریزلٹ کرنے والے پاس ہو جائیں ٹھیک ہے رکنا نہیں ہمیں بتا رہا بار بار سب سے بڑی میری ٹپ پہنا آپ کے لیے وہ صرف یہ ہے کہ آپ نے رکنا نہیں ہے کونفیڈنس سے یہ اگر آپ اس پیپر میں آپ کونفیڈنس نہیں لے کر جائیں گے ساتھ تو پھر اگلی بار کی تیاری دیلیلی سے جا کے لڑے کیا میکسیمم فیل ہو جائیں گے میں بات کر رہا ہوں میکسیمم کیا ہوسکتا ہے اگر آپ پریشان ہوں گے تو ویسے بھی آپ نے فیلی ہونے تو پریشان نہ ہو اور یقین مانے پریشان نہ ہو کر سارا کچھ کیا ہو ہے پرچے میں جا کے بیٹھیں ریلیکس ہو کر پرچہ کریں لیکن یہ یہ ٹپ ہے بس اور کچھ نہیں ہے اے بھی کوئی نہیں جی پھر خیر چلو جو ہے وہ تو لکھ جی 3 30 minus 5.0 اچھا ایک اور بات بھی بتاؤ یہ لکھا ہے نا یہ اس کے بھی نمبر مل گئے یہ آنسر نہیں بھی آیا نمبر اس کے بھی مل کیونکہ اس آنسر کے نمبر نہیں ہوتے اس کے بھی نمبر ہوتے اس کے بھی ہوتے اس کے بھی ہوتے یہ صحیح لکھا یہ صحیح لکھا یہ غلط لکھ گئے کوئی بات نہیں ہے اس جب اوپن کروگے تو اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی بنی ہوئی یہ میں نے وہیں سے کٹھی کی ہیں جو آپ کی کلاس میں بنائی نہیں تھی یہ صرف وہ ہی کٹھی کی گئی ہے ایک جگہ پہ ٹھیک ہے ریلیونٹ کاؤسٹنگ میں تین طرح کے سوال آتے ہیں یہ فارمیٹ آپ کی کلاس کا فارمیٹ ہے آپ کی کلاس میں یہ دکھایا گیا تھا یہ بنوائی گیا تھا صرف ریجسٹر اوپن کرنا ہے اس کے بعد پھر ریلیونٹ کاؤسٹنگ پرنسیپل شروع ہوئے تھے آور ہیڈ آپ یہ ٹیبل اوپن کریں گے آپ کو ساری بات ایک بار پڑھ سارے سوال آپ نے کی ہے پھر نون کرنٹ ایسٹ پھر مٹیریل پھر لیور مسئلہ تو یہی پہی تھا زیادہ سارا ریوائز کروانا ہے میں نے اس پہ کمز کم پندنان ایک منٹ لگتے بیس منٹ صرف اس کو ریوائز کرواتے ہو یاد کرواتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہے آسکتے مطلب زیادہ تر چیزیں ہیں تو یہ پھر میں کل آتے ساتھ پندرہ منٹ اس کو ریوائز کرنے میں لگاؤں گا کل کے دن میں 45 منٹ سے ایک گھنٹہ میں نے الوگیٹ کیا ہو ہے اس ریلیونٹ کاؤس ٹھیک لیمیٹیڈ کے نام سے تھا پڑھا ہم نے کر لیا آپ نے کیا تھا ٹھیک ہے نا پھر میں دیکھوں گا اللہ کریں مجھے کچھ مل جائے جی بیٹا پھر میں جو بولے ان میں ان میں نام آیا نہیں کھا تھے ہم ہاں جنگلوں میں تھے جنگلوں میں تھے لیبر اپیجنسی میریانس جی total standard hours allowed for actual output minus total actual hours worked into standard rate 2 hours into 11,000 نہیں پتہ 338 اگر تین گھنٹے میں آپ کا کل کام نہ ہوا تو آپ چلے جانا فی آر ون والے تو ہیں ہی نا وہ آپ کی ریکارڈنگ کر والے پرسنو کو چھوٹی موٹی چیز ہو ہی تو سارا دن فی آر ون کو پڑھاؤں سارا دن سی ام کو پڑھاؤں تو دونوں کی الٹبازیاں لگ جائیں نا تو دونوں سبجیک چینج جائیں تو نظر اثر فریش ہو جاتا ہے فی آر ون والے کل آئیں سارا دن سی میں آئیں تو بہت مشکل ہے چیزیں پھر ایسے بوجھ بنتی ہیں تو اس لیے اگر آپ نے جانا ہو کل آج بھی جانے والے چلے کہ آپ کو پتہ ٹھیک ہے کام تاڑا ہو گیا جاؤ مرضی جاؤ یہ جب تک میں نے سوال پورے نہیں کروانے رویز نہیں کروانی میں تو پڑھاتے رہنے ٹھیک ہے دو دن لگیں تین لگیں دس لگیں فیسے لگیں گے نہیں ٹھیک ہے لیکن لیکچر اویلیبل ہوتے رہیں گے ٹھیک ہے جی کہاں یہ کہاں آگے ہم کون سا ہے جی اس کے آنسر کی جگہ نہیں اس کے آنسر کی جگہ یہاں چھوڑ دو جی ویریبل اچھا ویریبل آور ایکسپینڈیچر ویریانس جی سینڈر ریٹ مائنس انٹو ٹوٹل ایکچول آرز ہاں یہاں پہ پیڈ کبھی بھی نہیں آئیں گے ورگ ڈی آئیں گے جی سٹینڈر ریٹ نکال چکے ہم ون سیونٹی ایکچول ریٹ کوئی نہیں پتا نکل آئے گا ایک منٹ میں اور یہ بھی نہیں پتا ٹھیک ہے اس کے بعد ویریبل آور ہیڈ ایفیشنسی ویریانس تو ٹوٹل سٹینڈر آرز فور ایکچول آؤٹپوٹ بیٹا اب ازار ایسے ہی جب آپ مکسیلڈ کے فارمولاز لکھو گے بار بار سوالوں میں دو سے تین سوال کر لو وہی سوال دوبارہ کر لو یاد ہو جائیں ٹھیک ہے انشاءاللہ یاد ہوں گے اور یقین کرو میں کہہ رہا ہوں وہ سب سے آسان ہے مشکل سوال وہ تھے جو ہم بلائیں دیکھ کر آئیں یہ بھی آسان ہے مشکل وہی تھے جو آپ کو کیف ایٹ والے زمانے کے ملتے ہیں وہ مشکل سوال تھے اتنے مشکل سوال دیتا ہی نہیں ہے تو مشکل کی تیاری بھی ہے آپ کی مکسیلڈ میں بس پریکٹس چاہیے کریے کا سوال میں نے ریسنٹ ٹیمٹ کو تسلی کرنا چاہا کیونکہ یہ میں نے نہیں کیا تھا وہ تو میں نے پچھلی دوہو کرایا تھا بچوں کو تو مجھے وہ مشکل نہیں لگا تھا بچوں کو مشکل لگا تھا کریں سلوشن آگیا ہے دیکھیں اس کو دل کرے گا تو میں کروا دوں کوئی مسئلہ نہیں جلدی کہیں نہیں کرنی پورا سیشن اچھا پڑ کے میں ایک دن بچانے کیلئے کبھی بھی جلدی نہیں کروں گا خیر ہے آپ تسلی سے کریں لیکن کریں امانداری سے اور کل مجھے پھر بتا دی دی رہا ٹھیک ہے اچھا جی سینڈرڈ ریٹ جی یہ ٹو آرز ہی ہونے ہیں یارہ نیکسٹ یہ نہیں پتا یہ پتا ہے یہ ہی جگہ بچی ہوں میرے کھولو جی فکسٹ ایف و ایچ ایکس پیڈیچر ویریانس یہ تو میرے خیال میں نکلائی ہو ایک طرح سے سامنے یہ چیزیں ایسے ہی ہے بولو جی بجیٹڈ ٹوٹل فکس کاسٹ مائنس ایکچوال ٹوٹل فکس کاسٹ یہ تو گیون ہے بجیٹڈ ٹوٹل فکس کسٹ کتنی ہے ایک اتیس سو ایکچوال انہتیس سو اے پیجیویریانس یہ اب اس کے بھی نمبر ہونے ہیں ہاں تو گی مطلب نمبر دینے آئی کے پاس کر رہا ہے کہ موقع ڈونڈ رہا ہے اور ہم فیل ہونے کی تیارییں کر رہے ہیں ڈرڈر کے بس ڈرڈر کے مری جا رہے ہیں یقین مانو بچے ملنے آتے ہیں بچے کہتے ہیں جی پیپر سے پہلے ہی ہم تو فیل ہو چکے تھے پیپر سٹارڈ ہونے سے پہلے ہم فیل ہو چکے تھے خاص اور پہ فیمل سٹوڈنٹس کیا مطلب زندگی انڈ ہو جانی ہے خدا کے لیے کچھ مسئلہ نہیں ہوتا جاؤ با پرچہ دو کچھ نہیں ہوتا میں نے کہا ورس کیس سینیریو کیا ہے اور یہ سی اے میں کوئی نئی بات نہیں ہے بڑے بڑے لوگوں نے زندگی میں پہلی بار فیلیر دیکھا تھا یہاں پہ آتے چلو میرے بڑے تھے ایوریس ٹوڈنٹ ہے انہوں نے پہلی بار دیکھ لیا تھا پہلے بھی ایج پہ ہی تھے میں اپنے دوست کی بات کر رہا ہوں وہ میٹرک انٹر بورٹ ٹاپر تھا سی اے کے اندر آیا اس کے بھی پیپر فیل ہوئے کیف کے اندر ہو گئے کوئی بات نہیں خیر اس نے پھر جن نے پانچ بھی دے کر پھر کام چلایا پرانی بات ہے کوالیفائی بھی کر گیا لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بھی مزہ چکھ لیا تھا کیا ہو جائے گا کیا اس نے اگلی بار پیپر دے لینا یہ ڈر کے گئے تو پھر گئے ٹھیک ہے اور یقین مانو ڈر کے نہ جاؤ تو انشاءاللہ پاس لازم سارا کچھ تو آپ کو آتا ہے پاس پیپر ہی کی ہیں ہم نے تو کچھ اور کیا ہی نہیں تو اگر پاس پیپر گھر پہ بیٹھے ہو جاتے ہیں اور بغیر دیکھے ہوتے ہیں اور آدھے زیادہ صحیح ہوتے ہیں تو پرچے میں کیا موت پڑ جاتی ہے پریش ٹھیک ہے سار ٹائم کم ہے پانچ میٹ رہ گئے جی تھرٹی ون ہنڈرڈ مائنس is equal to ٹو ہنڈرڈ تاؤزنڈ اور کونسا ہے جی چلو ٹکس آور ہیڈ کا وولیوم جی ٹوٹل ایکچوال پروڈکشن یونٹس مائنس بجٹیڈ ٹوٹل پروڈکشن یونٹس انٹو ہاں اس نے لگ نہیں کہا تو ہم بھی ریٹ ہی یوز کر لیں گے پار یونٹ والا سینڈڈ ریٹ پار یونٹ والا مسئلہ ہی کوئی نہیں جی ایکچوال یونٹس گیارہ ہزار ٹوٹل ایکچوال پروڈکشن یونٹس گیارہ ہزار بجٹیڈ تھے سٹینڈڈ ریٹ پار یونٹ نکلا ہوا ہے وان فیفٹی فائی وو ورکنگ میں نکلا ہوا اینڈ پہ سٹینڈڈ کارڈ پہ بھائی زرا زوم آنٹ کر کے رکھو یہاں تک لگا کے رکھو ایسے ایسے بچے کہتے ہیں ہم ہو جاتے ہیں ایسے کھوال بنے ہوتے ہیں جی بولو وان فیفٹی فائی نہیں بیٹا یہ تھری وان زیرو تھا وان فیفٹی فائی آپ نوں کہاں سے رکھا لے بائی در وی ڈیوارڈ ور ٹو پار یونٹ پار یونٹ بولا ہے میں نے یہ لکھا بھی ہے ہاں جی تھری وان زیرو جی مجھے تو یہاں سے نظر ہی کچھ نہیں آ رہا ہوتا یہاں سے آگے مجھے نہیں بورڈ نظر آتا جی تھری وان زیرو اڈوار سیوریبل چلو آپ یہ تین فگرز نکالتا ہوں اس کی پکچر پھر میں لے لوں گا ٹھیک ہے بس اس میں پوٹ کرنا اور آنسر نکلانا اچھا جی ٹوٹل ایکچول کونٹیٹی پرچیز نکالنی ہے یہ پچیس دو سو دس ایکچول پرچیریل کی پرائیس ہے بولو اس کو اگر آپ ڈیوائیڈ کرو گے گیارہ ہزار سے کر سکتے ہو تو گیارہ ہزار سے ڈیوائیڈ کر کے کیا آئے گا کس سے اچھا ہے بھائی کہہ رہے ہیں اس کو ایکچول ریٹ سے ڈیوائیڈ کریں ٹھیک ہے پر ہو جی بتاؤ کتنا نکلا تھا ٹوزیرو فائیو پوائنٹ وہی نہ نکال دوں یار پھر ایکچول ٹوٹل ایکچول کونٹیٹی پرچیز کہہ رہے ہیں نظرہ ورکنگ تو پوری ہو جائے ٹوٹل ایکچول کونٹیٹی جی روپیز یہ 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 ٹو فائیو ٹو ون زیرو ک روپیز ٹو فائیو میری ورکنگ ہے نا میں جو مرضی کروں آپ پورا سفر لکھ لیں جی ڈیوائیڈ بائی یہ کتھے گیا یہ روپیز ٹو زیرو فائیو پوائنٹ ٹو یہ اوپر نکلا ہویا دوبارہ بتانی زورت نہیں یہ آنسر بتاؤ یہ روپیز کو ڈیوائیڈ کیا ہے روپیز کے ساتھ ٹوٹل روپیز کو ڈیوائیڈ کیا ہے پر کیجی روپیز کے ساتھ تو کیجیز میں مٹیریل کی کوانٹیٹی نکل آئے گی بولو وان ڈبل ٹو ایٹ ڈبل فائیو پوائنٹ سیون فائیو کیجیز ٹھیک ہے پانڈے نا سٹو تو وان ڈبل ٹو ایٹ فائیو سکس کر لو مری جاندے ہو مری جاندے ہو ایٹ فائیو سکس کیجیز جی صحیح ہے نیکسٹ اس کے بعد مسئلہ آیا تھا ہمیں فارمولا دیکھ کے بتاؤ کس میں مسئلہ ہے ٹوٹل ایکچول آر پیڈ میں تو سکس نائن سکس فائیو کو کس سے ڈیوائیڈ کروگے وہ آپ نے ریٹ نکالا ہوا ہے جو ایکچول والا ایکچول ریٹ چاہیے نا یہ اوپر پڑھا ہوئے جی تو ٹوٹل ایکچول آر پیمنٹ جو ان کی پیمنٹ ہوئی ہے جن کی اور وہ الگ بات ہے آئیڈل آئیڈل ٹائم نہیں ہے تو جن کی پیمنٹ ہوئی ہے وہی ورک ہوئے سبحان اللہ اتنا سان سوال بھی زندگی میں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا میرے خیال میں پوری پریکٹس کندر آپ نے اتنا سان سوال نے دیکھا ہو نا شاید پہلا کوئی سوال ایسا ہو پہلا تو امپورٹنٹ ہے پرانے سوال اس لئے کرواتا ہوں پہ اکثر ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہ اس جیسا سوال آگے ڈیٹا بان چینج کر کے آیا ہوتا ہے موجیں لگ جاتی ہیں جی سکس فائیف کے لکھنوں کیوں کے پائنٹ زیرو فور جی وان نائن زیرو ایڈ زیرو وہ رکھ لے ہوں لیور آرز بس انیس ہزار اسی انیس ہزار اسی لیور آرز جہاں جہاں پیڈ اور ورک چاہیے تھے وہاں پر لکھ لو ٹھیک ہے اور اب اوور ہیڈ ہی رہ گا ہے بچارہ اس قریب کو بھی چھوڑو مت بلکہ اس کو بھی بلکہ یہ تو وہ اور سے ڈیوائیڈ کر لو سبحان اللہ تو ویریابل اوور ہیڈ ریٹ چاہیے نا ہمیں ریٹ پر لیور آر تو کتنی ہے جی کاؤسٹ روپیز تری نائن یہ سمجھ آرہی ہے ہو کیا رہا ہے چلو شکر ہے ڈیوائیڈ بائے اب ان آر سے کیونکہ لیور آرز ہی آگے یوز ہو رہے ہیں نا پر پر لیور آر ابزور کراتے ہیں تو انیس ہزار تو سی لیور آرز جی ٹو زیرو سکس پوائنٹ اب یہ روپیز میں ہے ٹھیک ہے پر لیور آرز اوکے تو یہ کیجیز اور لیور آرز ٹھیک ہے یہ بیچ میں آگیا میں نے اوپر کوئی ہیڈنگ اس لیے دی نہیں اب یہ جہاں جہاں پہ کوسن مارک ہیں یہ ساری ویگرز وہاں کی ہیں جسٹ پوٹ کرو اور آنسر نکالو پھر بھی برکو گے تو تصویر میں کھینچ دوں گا اور اس کا آنسر باقی یہ ایسا کر لو نا یہاں پہ پلیس کرو اور آئی کےپ کا سلوشن ڈاؤنڈ کر کے وہاں سے میچ کرو اوکے یہی وہ واحد ٹاپک میرے خیال میں ہوتا ہے جس میں فارمولاز ملتے جلتے نظر آ رہتے ہیں نہیں اس میں بلکہ فارمولاز ڈیفرنٹ ملیں گے آپ کو ہم بس آنسر میچ کرنا اوکے جی اللہ حافظ کال انشاءاللہ ہوگی ملاقات اللہ حافظ